کاری دیکھ کر سکینہ نے کہا اے دل جنا تینے کاری دیکھ کر سکینہ نے کہا اے دل جنا دل جنا تینے کاری دیکھ کر پیسے دیکھ کر سکینہ دیکھ کر چینہ دیکھ کر چینہ دیکھ کر اس پیسے دیکھ کر ٹھگی اِس کے سینے پر سکینہ سوئے گی بلان حیز الجناح جین خالی بے ٹکڑ سکینہ میکاں حیز الجناح انجون خرٹہ به موجود نماء کا شاہکار نظر آلے اینہ الہرات کی سرزمید پر پہل کار حیز الجناح ثاکت کریے یہی پر فرقہ ہوا انجون خرٹہ میں موجود نماء اِس شادہ یہ قرآن بیا اِس شادہ اس میں بڑی انجون بن جائے گی شاہِ مجودید میں فرقہ پر ماتب کری گی انجون خرٹہ میں مجود نماء کا حیز الجناح سرامت رہیے سرامت رہیے سرامت رہیے انجوانے افاسیہ حکم بھائی سے بلانی سے سچی بھائی ایک کہاں پیش کرے اور اس کے بعد فرماتی روحہ یعنی یہ تو جو بھائی اور زمانہ سکران کرنے لگا انجوانے افاسیہ خطابہ موجود شما کے ممبران سے بلانی سے کہ اپنے اپنے کام میں لکھائے اور تمام مومین کی مدد کرے آئیے بہت بہت کم ہے سارے چینل امریکہ بھائی چھاڑیا پاکستان یہاں جہاں پر لوگ ہے دیب الہابی سراؤس کرتا ہے اس حق شارج زندگی کو یہ سے پورا رگار ٹھوٹو ہے تھا جائے بزع داری آت کے لئے پھون آیا امریکہ ٹرینگ سر اب اب ہم پروڈکسن جنس کی بلدر اس کے بسکیوں کے لئے ان کے روح کے لئے سارے کے لئے بار بار کھون آ رہا ہے ریسی بلدر صاحب کا جاوید ویسید صاحب کا عسکری بھائی کا پورے چینل بھائی بھائی آرٹا کنگ پورس پر ہمارے پڑھدار مہدہ ہے حضر بھائی کے مہدے کو اور یہ کون آیا سمانہ سلام کرنے لگا گرے سے لگانے حسین کو کون حسین حسین کو سکے ناکیب تبیوے لوگ کے سنا کہاں سے لگتاں تو میں کیا قرام کروں جزت پوریت پیرے نقصے پرمتی لاغ کہاں اب باسیہ کا یہی پائیوم ہے قادم علیتیہ میری قسمت یا حسین کہتا رہوں گا جو سے اقیلت پہ یا حسین دنیا کو مشکیات میں کہتی ہے یا علی اسلام نے کہا تھا مسئیبت پہ یا حسین یا حسین ایک بارو جائیے جتنے حسینی ہے تصمہ مہدو رائے کائناتی نظر ہو رہی ہے لگا کروڑا ہی رائے ایک منت مانکر حفاظیہ کے لیے حتن بھائی کا کائن مددہ ہوگا اس کے بعد انجور ساکری یعنی چائن پھائی منفریت نظر کرائی ایک نعرہ دیگا تیجے کہاں پیس ہوگا منفران تیجے نعرہ حیدی 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 سلام نعرہ دلیئے حضرت بھائی انجورے ابواسیہ چرا لی کے لیے اور ان کے بعد آئے یہ پیس آفیسر شہر ہمستان حمود حضی 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 بیسل کے لیے دعا کرتے ہیں سب در بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہے گا جائے 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 موسیقی موسیقی شہر ہمستان شہر ہمستان دویا شہر ہمستان ایسا یا جہا رلے سے لگا جو حسین کو جو ہی پھر ایک بار سنا جو حسین کو سامان ہے ترسیدہ جلے سے لگا جو حسین کو دوری دنے بار سنا جو حسین کو سامان ہے قریل جوا تسین ہے بھڑی سے جا Magda فریاد جوا تسین ہے بھڑی سے جا Magda قریل جوا تسین ہے بھڑی سے جا Magda اور جل جمعہ کا جینہ پرکی سے جانتا اکر سے آجے دور ہتا دو حسین کو جوری پیرے بار سنا دو حسین کو اور سریعہ پہلے سنا دو حسین کو جوری پیرے بار سنا دو حسین کو کیا ساہتین روز کشی جت کی دو حسین ہے کیا ساہتین روز کشی جت کی دو حسین ہے کیا ساہتین روز کشی جت کی دو حسین ہے اکر سے آجے آکے چپا دو حسین کو جوری پیرے بار سنا دو حسین کو اکر سے آجے آکے چپا دو حسین کو جوری پیرے بار سنا دو حسین کو اکر سے آجے آکے چپا دو حسین کو اکر سے آجے آکے چپا دو حسین کو اکر سے آجے آکے چپا دو حسین کو جوری پیرے بار سنا دو حسین کو اکر سے آجے آکے چپا دو حسین کو جوری پیرے بار سنا دو حسین کو پھوڑے سے گر رہاں ہُ بدن چول چول ہے کھوڑے سے گر رہاں ہُ بدن چول چول ہے موسیقی 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 سوریِ بولا کی میرا حمری آیا ہے حلیلِ کامیتا سلام کرنے لگا 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 ملتا سلام کرنے لگا ملتا سلام کرنے لگا ملتا سلام کرنے لگا حلیلِ کامیتا سلام کرنے لگا ملتا سلام کرنے لگا ملتا سلام کرنے لگا ملتا سلام کرنے لگا ملتا سلام کرنے لگا حلیلِ کامیتا سلام کرنے لگا حلیلِ کامیتا سلام کرنے لگا ملتا سلام کرنے لگا ملتا سلام کرنے لگا ملتا سلام کرنے لگا موسیقی 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 کبھی جاتاں کے آئی پری کو سوڑا بھائی کا دولا سلام کرنے لگا بھائی کا دولا سلام کرنے لگا بھائی کا دولا سلام کرنے لگا یہ قول آیا جمالا سلام کرنے لگا سلام دوبتے صورت کے آ رہے تھے ہوتے وہ سب سے پاو تک اپنے یہو میں دوبا تھا ہوا کسی کا نہ حسان مند کیا ہوتا سمیر کی تھی اور آسمان رکھتا تھا انجمہ نے اقباسیہ قراری بھائی کا شاہکار نظرہ اقیدت اس کے پورا بعد شاہن چاہن نحوکان مندرہائی اقباس صاحب انجمہ نے اقباسیہ پیدا بات کا شاہکار نظرہ اقیدت اور اس کے بعد برقبی شخصے سے مشہور انجمہ نے حیدری شاکنی کے جناب چاند پہتی تاہا اپنے مقصود انباز میں وہ نوہا جس میں پاکستان کے بڑے بڑے نوہا خان نے سکا اور نجد پرولا ایران میں چاند پہتی نے ہماری سرطرس بھی کی سرطر جگہ مہدی ہوئی بھائی جن کے اندر سرطابی لبالفزیر اقباس محسوم ہے ان میں چاند بھائی نے محسوم ہے چاند پہتی بھائی اب بھائی کے پورا بعد حاضر ہوگی انجمنہ حیدری شاکنی بلند شاہے اور ان کے منفرد صحافان بھائی 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 کے پورا بعد تیاری کر لے adian pim問 نے ایک پہتی چاہے اور انجمنہ حمد افاتی چاہتاں انجورِ اقباسیہ جنلی قیام لے جو عزب سے علی کی آئیں پہ بھی ذکر رسول کی سبت سے دے بردائیں اب ہم کے علی کا سرابہ دلوں کا چائیں وہ ناس کی یہ چی یہ نفتے دیئے ہزائیں ہر ہر کائنات کا کاس بن گیا دیکھا جو قوت کرتے تو اقباس رہو گیا مطلب پہلے سمجھو قدیم و جدید کا پھر واقعہ قرآن حسین و یدید کا ماتم قدر انجورِ اقباسیہ سے لو مدت سے کر رہی ہے جو ماتم شہید کا ایک اقباسیہ قراری ماتم قرآن کی قراری اقتے مقصود انگار میں دوسری اقباسیہ فائدہ بات کی سرزمید اندائیسہ بہتر اس کا تقریب عزاداری اندوار یعنی عزاداری کا مرکس فائدہ بات اس سرزمید کا قہلی نایاب مہر علم و عدد پرشید ایک پر محفظ کے جانے سکن شاہد شاہد ناوخان اقباس بھائی کنے بھائی انجورِ اقباسیہ کے لیے حاضر ہے اس کے بور اقباس انجورِ حیدی ساتھ بھی پھلند شہر چاند فائدی اور اسپان کر رہی ہے اور ایک اعلان ہو گیا ہواہے اقباسیہ بنایا تو ایک مومنی ایک مومنات کے لیے قرآندازی کی پرسی یہاں پہ تقصیب ہوگی قید بھارے شام میں سب سے بڑھے جاہاں رہی ہے پرسی لے کے اپنا نام مبایدازہ کار دیجئے وہ سکتا ہے کہ آپ کا پورا مناب آ جائے اس کا کوئی پیسہ نہیں کچھ نہیں جو آئے گا سخصر سے پسخصر عزار ہماری تنظیم آپ کو دیں گی دو مومنی کے لیے ایک مومنات کے لیے یعنی بہت پورا نکالا جائے گا آپ پرسی لے کر اپنا نام مبایدازہ پر اس پر ڈال دیں تمام مومنات کو بارچائن لوگوں کو پرچی تقصیب کر لیں آئیے شہن چاہے نہ ہوا آگ ان میں درد ہے درد ہے اس پراب ہے آہو فغانی سوزہ ہے اور اس درد کو اس پاہگاہ میں پیس کروائے لیجئے کر بنا مالو آپ کی فرمائی آئے خدا کسی تقصیب عدد ہو جاتی دل کو حاصل نہیں میرانے عمل ہو جاتی وقت آخر مجھے سے گزدہ جو لوگ کرتا شبیل کر بنا خانہ کعبہ کا پدل ہو جاتی خادمِ مولا منتے بھائی حاضر ہے انجمنِ اپاسیہ پیدا بھائی سکھائے سکینہ پاس باہ وفا دریا پیدا کبدا مارا گیا جاسا سکھائے سکینہ پاس باہ وفا دریا پیدا کبدا مارا گیا جاسا سکینہ bring سکینہ سکینہ وہ بادو اے سربار وہ جینہ دے لشکار دہنم کا سہالہ آنا گیا پیاسا اب آئے سکھینا ابا سے بابا بابا گریا پہ دا فکر مانا گیا پیاسا ایک لشکر جرال وہ شکا لمدار ایک لشکر جرال وہ شکا لمدار ایک لشکر جرال وہ شکا لمدار امید سرکینہ مارا گیا پیاسا آئے سرکینہ عباسِ باؤں سار مارا گیا پیاسا جب کٹ گئے بازوں آنکھوں میں تیرا سو 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 کاتوں میں کات اسما مارا گیا پیاسا سر بائے سکینہ بابا سے بابا گریہ پیل کا تبا مالا گیا پیا گا آدھا دلو کیا ہونا ہے گا موسیقی 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 ایک تازیانہ ہے یہ ایک گرم زخموں پہ ایک تازیانہ ہے یہ ایک گرم زخموں پہ ایک تازیانہ ہے یہ جو ریاضمی پہ بچھا دے تو اب آکا یہ تیت شاہہ پانے دیناتے تو دو ہاں سار بندل گلے پہ بھائی کہتے تیری کی طرح اندر گلے پہ بھائی کہتے تیری کی طرح اندر گلے پہ بھائی کہتے تیری کی طرح جب اندر گلے پہ بھائی کہتے تیری کی طرح اندر گلے پہ بھائی کہتے تیری کی طرح موسیقی 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 پر عزیز اب یہ کرتیم نے پھولی کہ دار امبیاء کی قہنی نماز ہے جس ایک سہے بڑا کی جوانی نماز ہے تو تہہے پیلوں کا سہانہ نماز ضربت قدوں میں حق کا اوجانہ نماز میرا اے بندگی کا صلی کا نماز مقصید کا اے حق وصیلہ نماز حفظہ معذتوں میں عبادت نماز ہے انسان کے قلود کی زینب نماز ہے عدا جو ہوتی رہی تیر کے مشلے پر اسی نماز مقصید بندگی کی بات کرو عباد بھائی اپنے مقصود انداز میں جلوز میں شریف ہوگئے آئیے نماز دو منٹ قدار چاند بیتی شہد شاہد آبان عجمالِ حیدری ساکھنی کی مپران سے گزاری نیچے آئے اور اپنے مقصود ایک طاقت میں کریں کی تاغیر ہوئی ہے اور دہتر تاغور اپنی پوری شاہر 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 آبان پاک کے بعد ناشرے کتاب کر بنا اپنی بات سے قدارش ہے جو تشریف نہیں آئے اور جو نوہا اپنے مقصود انداز میں نوہا آدم آئیے ایک طرمائز اور ہوگئی اب پاک کے لیے نماز ہو رہی ہے اب پاک بھائی تاغور اپنے اپنی پوری شاہر آبان تو پہتبانی ہوگی بس اے قدارش چونکہ باستر تابون ہے تو درکتار شروعاتوں کا دنگیز منظر ہے انجمن ساتنی اور ہماری مہمان انجمن انجمن حیدری مہدر باری سٹیٹ آنکھ نم ہے سکلا سکلا ہے مہمت بیرے بڑے کام کا ہے جناسے خاتمہ رومالکہ خاضی ہیں زمان سیدہ میں سکونت کے واسے حشقی اضا نکر پڑے مجرد کے واسے اس لئے ناوہ پیش کرتے ہیں آئیے پسط خدا بھلا دو میرن کا احضار نماز کے لئے آئیے پسط خدا بھلا سکلا ہے آئیے پھلا کھول کرتے ہیں دو میرن کا احضار نماز ٹھ drawers آئیے پیش کرتے ہیں موسیقی ڈرم ترمی نگرد کے لئے ہلو ہلو آئیے حضرات یہ آ رہی ہے صلاح جن کی چکانوں سے سبیر تیت کیا شام کے چوانوں سے تفاہد شام سے ہزکر نے کہتیا ہزکر تمہیں دوار ہو وہی چھونا آسمانوں سے مانا کہ تیرش شامعہ اس کی زب سے حضرات اپنا پچھنے کی تدبیر نہیں ہے اور اسلام کی شہرت میں جو پوجائے سکمبر ایسا تیرش شام کے کشم کوئی فیر نہیں ہے اب بھائی اس کا دنگیز منظر کو پیش کیا شخصہ حلیق سکینہ یعنی حسین 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 پیاس کے جزیروں سے سمندروں کے جہاں بھوٹ شوک جاتے ہیں اس سے بہت سے نجیب العالی نہیں کہے گا بھائی آپ کے لئے وہ سب کا سلطہ ہوں شہر ملکِ عطس ہوں وہ سب کا سلطہ ہوں شہر ملکِ عطس ہوں وہ سب کا سلطہ ہوں وہ سلطہ ہوں آج آئے گا آج آئے گا صورت کو پسیرہ ملکِ عطس ہوں آئیے آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا کیا سی ہوں میرے چچا کیا سی ہوں میرے چچا والی سکینہ نے کہا والی سکینہ نے کہا مرشت دیرے آئی مو امو کے بار آئے نرمان ساکے افتاد آئے نرمان ساکے افتاد بار نہیں رض کی رضا آئے نہیں رض کی رضا دل میں رہا حض میں ویبا دل میں رہا حض میں ویبا بار نہیں رضا آئے نرمان ساکے افتاد آئے نرمان ساکے افتاد ام لکیاں گری علیہ پانی بھرا کیا سرا پانی بھرا کیا سرا پانی بھرا کیا سرا پانی بھرا کیا سرا ام لکیاں پانی بھرا کیا سرا ام لکیا سرا رضی میں سیسی کہا رضی میں سیسی کہا رہنے دیلا شمیرہ میری سکینہ نے وہی کھوڑے ہوا میری سکینہ نے وہی کھوڑے ہوا آئے آمدار 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 کھوڑے سے رن میں گرا شیئے کو مگر بھی نہ صدا کھوڑے سے رن میں گرا عقب کا چور اکنائے ساتھ آئے عقاب آئے عقاب آئے عقاب عقاب حجہ لوارت کا یقین ہے جذبہ اس کو باپا کیلے ساتھ رہے زندگاری ہم مدام موت پہ امیاس ہے جو وہ سیشے میں کہاں نور جو انواس ہر ہے دارے احمق کی وقا حضرتِ عباس کے ہے عباس جبنے فاطحِ قیبر کا نام ہے عباس دورِ فاطحِ قیبر کا نام ہے عباس زبر و سب کے فائقر کا نام ہے عباس بے پیادت سمجر کا نام ہے جو بڑے دیئے ہیں جس نے دلے کائنات کے جنیو کا پانی پھیک جسیمت پراتے شاہکار طرح آئے عباس آئے عباس کنجمہ نے عباس کیا لیے شور بھاتی کا شاہکار نبرا نبیلت ماتب کر کے لیے انتظر دیجئے آئیے چاند فائدی انجمہ نے حیدی ساکھنی اور انجمہ نے آلے ادھار کا وہ گوھر نایاب نوہو ماتب کا دلانے کر آج سے بھی حاضر ہے حاضر ہے اب آپ کو بہتر تابعوں کے بعد لگنا ہے جنوز میں بھوڑا آرام کریں گے ماتب کریں ماتب کے پوراں بات اب بات بھائی اپنے مقصود انداز میں جنوز میں چھرکت کریں گی یہ تو اس تعلق کا داقتے بھر آپ کو مہترین ماتب کا دلانہ دل سالہ ہے اور پورا آدھاری کے حصیر کبھا پتری ہے افترانہ بھوڑا ادھار اکدام دے وہ سفرائے کے ہاں بھوڑا ایسے کروڑا ملکو انشاءاللہ بھی سارے چہرن جنبیہ چہرن جنبیہ چہرنے کی بلدہ جائرن بھائی اور آلالائی میرا حبار آلالائی ڈاٹ کاؤ بھوڑا شکل آلالائی بھوڑا جاروں طرف سے آٹھی ہے جب نہیں ہے آج ہی راکھ جب ہے جب جام ہو چکتا ہے اس لیے بڑا سائم کی اتنار ہے جو جو اتنار ہے جو اتنار ہوتا ہے ہمارے اتنار مہتر نے بتایا اتنار کا جو بھی یہ راکر ہے آجی پی آجی ایسٹی اور پوری پرجاتہ ہے اور ہمارے تیجی پیسار دور کر رہے ہیں اور اتنار مستی جو اتنار کا عالی ہے باتنا تمہار رہے ہیں اور رہے ہیں رہے ہیں معافی سہر دور کرنے بھیکèn بھائیں رحمانہ مالکاتہ ہے اللہ حال ص lin drainage بھیکeland سے بھیکنے کے وقتدر قام بھائیں اسے تعلق رہے ہیں صدید نظر بھائیں بھائی و اللہ حافظ اب یادر کردے ہیں بھیک learning شوکری آدھا کرتے ہوئے دیواری خاندر جانب یادر میں پیدا بھائی پیارواں سے پھر دنر کے دیوار کسی پر گ literally موسیقی 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 بلا دیا سب عورتوں کو بلاتی ہے آؤ تمام حیلہ حرم کی بلایا آکے ہم کیا مطلب کہ ہم نے بھائی کیا تھا کہ جب تک ہمارا بھائی مرد زہر قرآن یعنی سیرے نیستان حرم رنگ رنگا ہے تمہاری کیادر کی ذمہ دار ہوا ہے لیکن جراد زائرہ اپناس نے فراد کے صاحب کو سر کیا زائرہ نے شاہ و سنوکہ کو زیر و سبر کیا جب تک کتا کے دیر کی قرآن کریئے ہوئے واقعہ دیر میں سے حقیقت دیئے ہوئے زیرت علیتی ساتھ امامت کی علیوز رنگے سے لنگر پلے کر ہمارے بھی آلِ ادھار آنجومن کا وہ شہن شاہ کرنک سے زبارت سے یعنی وزمِ ادا میں ابھی سنائے رسیم ہے دل میں شخص اور لوکے ملائے رسیم ہے ماتم نہ مٹ سکے گا زمانے سے دوستو ہر کام کی دوائے وزیم کی قرآن شاہ شاہ نامہ خان فقر ہندوستان ہمارا بھائی عرصی حضرہ سال shots ایک آگ پر وصیح م Ditئ 좋다ث کے فور افراد کو کسرلا واحد خور ماء خانف شاہر بھائیگر ہائی رسین 놀�ی 8 مدرد دیکھے ٹرون آگیا بیٹسی سیکھا ہی تک ہیٹھائی ہے ایک پچیس ہزارک روائے کے ایک کیاورا لکھا آئے ہیں اور اگر نے بلک مارکہ کی کیاورا آپ چلائیں گے بسی بھائی یعنی دنیا چینل کم سے کم بیٹس سے پچیس لاکھ روائے کے سامان لکھا کیاورا اور ان کا ایک ایلن بتا رہے ہیں جتا ساتھ کرنیا اگر نے نیا یہ پورا پھردے دیا ہے سلام کرتے ہیں چینل کو اور آگر ایپی کے بلکے کو اور اپنپ پوٹکشن نے یقیناً ورڈ ڈکارڈ کاما دیا عالمی ڈاکٹرام والے دائم سامنے سے جس کا رضا در دیت خورتانی نمار عشیلو بھائی حریف جانی حضرتاری ڈاکٹرام سارے کیمرے بھائیں تیار ہونا ہے وہ اس کا برگیس مندر کو اپنے کیمرے میں قائد کر لیں مائک پر وسیم بھائی حاضر مائیت ہے میرے دامنے سوئی ہے تشنا دام سجاد نے حسین کے سر سے کیا کلام سجاد نے حسین کے سر سے کیا کلام پرسانی نمار سجاد نے حسین کے سر سے کیا کلام حل مائیت ہے میرے سامنے سوئی ہے سوئی ہے تشنا دامنے سوئی ہے سوئی ہے سوئی ہے تشنا دامنے سوئی ہے سوئی ہے سوئی ہے سوئی ہے پچل کے اس نے کیا شام کا سفر لگتے تھے تازیانے سکینہ کی پوچھت پر سوئی ہے اس کمسنی کمار گیا سان کو گڑے اس کمسنی کمار گیا سان کو گڑے ہر مائیت ہے میرے دامنے سوئی ہے تشنا دامنے سوئی ہے حسین کے سر سے کیا کلا سجاد نے حسین کے سر سے کیا کلا ظلموں ستم کے سائے میں رہتی تھی دل برا گزرا بہن بہن کا قید میں یوں لمحے حیات شمرے دائی کے ظلم سے کم ہو گئی حیات تشنا تشنا نبی کے مرز سے وہ پا گئی وفا تشنا نبی کے مرز سے وہ پا گئی وفا تشنا 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 سجاد نے حسین کی سر سے کیا کلا کہ سن نے صدا سید سد تش 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 مرز لہن نے لگا حسین تش بتی کے گم بن لگا حسین میں اظہر ہوا سفر عابدی کے گروہ سکینہ کلاس پر عابدی کے گروہ سکینہ کلاس پر خیوہیت ہے میرے تامنے تو ہی ہے تشناتا ہاں سرداد میں حسین سکینہ کلاس پر سکینہ کلاس پر کیسے کروہاں لکے سکینہ کلاس پر سکینہ کلاس پر سکینہ کلاس پر آئیے حجرات تسی مندر کو لے گا ہے اے محصر فہر پالے میں قیاد ہو گئی چھوڑ کر سب کو سکینہ جاملی شفیر کے سکینہ کلاس پر سکینہ 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 بچ گیا پارشِ عذاب پرشِ عذاب سکینہ 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 پارشِ عذاب پارشِ عذاب سکینہ سکینہ شنکر مادم کی صدا شنکر مادم کی صدا شنکر مادم کی صدا آئیے بھرداد شنکر مادم کی صدا پوری سائرہ پر محیط ہو گئی ہے اور اسی طرح دردگیس مندر کو اپنی پلکوں کی نمجھالا پر صدا کر شہر حکستان جس کا ڈنکر پوری دنیا ہے لب پہت پاکستان سے پڑے کہاو خان نے چاند فائدی کو اپنی پلے سے لگایا اور ان کے جوہر کو پڑھ کر پوری دنیا ہے جب میں مجھفرد نام ہے ہزاروں لانکھوں کو ایسے کٹ کے ذریعے پوری دنیا ہے جو ساکنی کے جاندی ہائیڈی کے چاند فائدی آپ کے بھی حاضر ہے اور دنیا ہے نوہر میں مجھفرد نام ہماری بھائی کا آپ کے بھی حاضر ہے اور ان کے لئے یہی پرمان ہوگا کیونکہ یہ دنیا سے لے کے ساتھی تک ہندو لوگوں کے لئے پہتے ہیں ہندو حضار بھی آگا اسے لئے پھون کرتے ہیں یقیناً جناب ہی دیر نہ کی آن بان والوں میں زمین ام حضار بھی آمان والوں میں جو کربرا کی طرف سے ہمیں حضائن آیا جلے لگائیہ ہندوستان والوں کے ہنوار امباد کے اس دیر کی خوابے آئیے کانٹ فائدی صاحب حاضر ہے ام حضار بھی موسیقی 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 نبی کی لادلی ہوں اور اے در کی دلاری ہوں مجھے ہو ناج ناجوں کر بہن واقل تمہاری ہوں حضیرِ انجا ومہوں پر کسے دورا کی ماری ہوں میں ہمت سے نہیں آئی مگر کس وقت سے آئی ہوں جو سنتے نہیں آپا پہن آباد کی ہے پہن آباد کی ہے شبوں کا پھول ہے مچھ لے ہوئے مقتول مانی ہے میری اممہ کا گھر برپا میری گود کھانی ہے مجھے دن میں بھی یہ لکھتا ہے جیسے رات کھانی ہے اٹھو بھائیہ کے اب جامے وریب آنے والی ہے کیوں سنتے نہیں آپا پہن آباد دیتی ہے میں نے آباد دیتی ہے ستم پر رکھا تھا جلالت میں تیری بھائیہ مجھے ہر ناد بخشا تھا شدات میں تیری بھائیہ کمر شاکری کی پھڑی شہادت میں تیری بھائیہ مجھے پورا کیا ہے دیکھ رہنے تنے تیری بھائیہ کیوں سنتے نہیں آپا پہن آباد دیتی ہے بھائیہ پھڑی شہادت میں تیری بھائیہ مجھے دہ کیا ہے یہ بند خات پر تو چلے جڑاوے پھانے کہا تو خالے میں مجھا جایا رسل میں میرے بانوں اور سکینہ کا گلہ ڈالا عزیر ناں توابی ناں کے توپے چپا ڈالا سنئے تو حسنا میرا سجاد پھا دی سنے وہ قیمہ بھی گلہ ڈالا کیوں سنتے نہیں اماز بہن آباز دیکھتی ہے بہن آباز دیکھتی ہے ریپورٹ فریان برادہ کی جو کا چھنا نہیں جاتا میرا سجاد پھا دیکھتی ہے ندر کے سام دمت تل ہے دیانہ اکیلی ہوں بجومِ لنج و غم ہے اور سننا چاہ کے لی ہوں میرا سجاد پھا دیکھتی ہے بہن آباز دیکھتی ہے بہن آباز دیکھتی ہے بہن آباز دیکھتی ہے ستم آباز دیکھتی ہے ستم آباز دیکھتی ہے ستم آباز دیکھتی ہے یہ پوچھو کس طرح زیدر روتے بچے بہن آئے تدھلی دیکھتی ہے میں نے پاک کے پستر پہ سجھو آئے تمہاری یاد جب آئی میرے آجوں نکر آئے ستم آباز دیکھتی ہے بہن آباز دیکھتی ہے بہن آباز دیکھتی شوہر آباز دیکھتی ہے بہن آواز دیتی ہے حسین تنے علی زندہ ہے نا آسیم ہے ناوات پر لٹا ہے تو قہل میں فاطمہ ذہنہ کا سارا گھر میرا جی میرے بھئی اور بھئیہ شانی ہے دل برہ کا سر بہن ہے اُس کے سر پہ جالب و چادر کیوں سنتے نہیں آفا مکڑک راہ دیتی ہے بہن آواز مکڑک راہ دیتی ہے بہن آواز دیتی ہے سبا دیرم کی آئی لینے جانے وفا سن لو شفائش کر رہے ہیں آپ کے دونوں یہ کیا سن لو مکڑک راہ دیتی ہے مکڑک راہ دیتی ہے مکڑک راہ دیتی ہے بہن آواز دیتی ہے بہن آواز دیتی ہے مکڑک راہ دیتی ہے میرے چھوٹ نہ جائے آج بہن آواز دیتی ہے پہن آوان دیتی ہے دشتہ نبی مناتی ہے جب مم حسین کا دستہ نبی مناتی ہے جب مم حسین کا کرتی ہے غیر کوم بھی ماتم حسین کا پوچھا ہے ہر ملندی سے پرچم حسین کا ہوتا ہے عرش پر کی مہارم حسین کا ہوتا ہے عرش پر کی مہارم حسین کا تاری کے ظلم آج طلب کا ہوتا ہے تاری کے ظلم آج طلب دالدار ہے دشتہ نبی کی تیت ہے پانی کی ہار ہے نواز ہوتا ہے عرش پر کی مہارم حسین کا ہماری ماں بہنے آرہی ہے اور جس نے بھی لگایا ہے اس کا نمت فوٹو کیس کا جاریٹر جنرل اور اس پرشاست کے پاس دیت دیا جائے گا وہ عرص ہو جائے گا ہوا ہے اس لیے قدارش ہے کہ بہت سکتی سے بہت تکنگیز یہ دنیا کے ساتھ سے بڑا پرگام پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری پرشاستان دیکھ رہا ہے آئیٹی دی آئیٹی اور پردان منزلی تارالے میں ساکھے باپرشاستان نکپی سے نکپی دیکھ رہے ہیں اس لیے ایسو داپ سے پوری پرشاستان سے پیزاری سے آپ کے لیے دعا کی جاری ہے ساری کاری آتا دے یہاں سے آتا داستہ ساکھ کر دے ہزاروں کی کاریات ہماری ماں بہتے ہیں یہاں پیاری ہے تمام مومنی مورا کو ادھادہ ہے نماز خط ہو گئی جواست ہو گیا آئیے اس نماز کو یاد کرتے ہیں چار ریت جارے کاروڑا پر حاصل اکتہ مابوس تھی وہ ایک نماز جو ادا بھی نہ ہوئی اور ادا بھی نہ ہوئی ہیرو سننے بڑت رہا تھا وہ رسول کا نمازہ ریت جارے کاروڑا پر پیدا ریت جارے کاروڑا کا منظم لہو لہو تھا اللہ جو بھی ایک ایسا جلسہ کر دیا کہ انسانیت تاب رہی وہ ایک جدہ جسے تکاں سبجتا ہے ادھاد ساتو دست دیتا ہے آپ کی کو نلائے اسی منظر کو سائمہ گا دے خجیر ایسا یعظم کی قطنگیر کو اندرکشی وزنفر صاحب اور ساکنوی اور انجور ہائیگری ایمیل کر کہے گی دیکھئے اس میں کتنا ضرب ہے کتنا استعام ہے کتنا احوصہ مانے سوضا ہے ہم قداری سنیں گے جمن کے سیگریٹی سے تو اپنا مقصود پرگام اور بکر و شاؤں کی میراد ایک سوال سے انتظار کی گھڑیاں خط پہتی ہیں جو تعلیم علم ہے ہندوستان سے ہٹ کر پانیل و فمی ستت سے سبتر پرگام کی نظامت سونگے دکھڑ بڑا ہیران میں کر آیا انتظار آپ کی دہات مقصود اندار میں اس منظر کو پیش کریں گے اور یہی بہت پس آبود کی بھی کتنا دنگیر سنگرکشی پیش کریں گے اور اس پر ہندوستان کے مشہور نوابھار سورت عبق میں نورہ عذاب بھی ضموری ہے عدد زمائد کے ساتھ سنگی کی بات کرو یہاں یہ دوستی ہے کہ ہمارے خرمے ایک لازہ ہوتا پورا باندام کیلئے کرتا ہے یہاں چمن بطول کا اُڑے چُزر گئی سدیاں ہر ایک اُڑ جب تک نہوزہ مقصود آئے آئیے شاہ ساہ کناورت شاہ بھی ہے عدیب بھی ہے اور عدد زمائد کی پرائش دیتا ہے ہمارا بھائی ہمارے ساتھ پورے ہندوستان کا حفر کرتا ہے وہاں سے حضرت پر بنا یعنی جاتا ہے وہاں سے حضرت کرتا ہے آئیے مائک پر حاضر ہے حضرت مہا خودلوستان انتظار آتی مائک 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 موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نادِ علیؑ امد حرم عجائب تجدہو خورن لکاف بن نبائب اللہ محمد و قمتہ انجلیب حضرت کا یا اللہ بن نبوت کا یا محمد زبلایت کا یا علیؑ 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 درکمی صلوات موسیقی الحمدللہ بالنبی اکدال اپنا با والاروی تاہیو تاجیب والمیراجیب والورا کے والعلم تابعی و لائے والبائے والقصے والمرد مولانا و مولاستقلی جمسل عزانی والعزانی حبیل قاوط محمد 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 تابعی تاریخ اعت bis آج ہم اور آپ حسین کے نام پر آتو بہانے کے لیے آئے ہیں حسین کے نام پر بھیجہ کرنے کے لیے آئے ہیں عزاداروں اس سے پہتر ہم آپ کو حساسے قدرہ نہیں ملا سکتے آج سورج سوا نیزے پر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم بھروپ پر قدم رہائیں لیکن ذرا خوچو کہ جب سورج سوا نیزے پر رہا ہونا اور کربرا کی ماں کے بچے تین دن کے دھوکے پیاتے رہے ہوگے تو کیا منظر رہا ہونا عزاداروں سب سے پہلے بشیر ابن جزلم کے منظر کشی ہوگی اور اس کے بعد بہتر تابون کی برامنگی ہوگی عزاداروں ایک مدارش کرنا چاہوں گا کہ جب ایک ایک تابون آئے گا تو اس تابون کا پرسہ دینے والا یہاں بوڑی نہیں ہے ہمارا پیچھے پھڑے ہوئے ہیں عزاداروں ہمیں آرام کرنا ہے ہم اپنے گھروں میں آرام کریں گے ہم اپنے گھروں میں جا کر آرام کریں گے لیکن تابون آئے گا تو سمسکرم اس تابون کو دیکھنے کے لیے اس تابون کو سرحانے کے لیے اور جس کی دیارت کے لیے آئے ہیں ہمیں یہاں موجود ہونا ضروری ہے لہذا آپ تک میری آواز بہت رہی ہے گزارشکرم آئے گے ایک ازادار سے کہ وہ کم اس کم یہاں آجائے تاکہ تابون ہے میں سمجھ رہا ہوں عزاداروں کے دھوک کی شدت ہے میں سمجھ رہا ہوں عزاداروں کے قرمی ہے لیکن نہ خوچو کہ تربلا میں اس قدر درمی تھی لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے شہدہ کسی کا تابون باہت ہوگا ایک 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 کے بجار میں جا رہا تھا بجار میں جا رہا تھا سب سے پہلے بشیرین پینے جنسل کی مندر کشی کے لیے دو جملے پہتوں عزاداروں سب سے پہلے دو جملے وہ یہ ہیں میں زیادہ مسائب نہیں پڑھوں گا عزاداروں کیونکہ مسائب پہنے اور سننے کی چیز نہیں ہے اپنے آپ کو کربلا لے جاؤ اور اس دھوک کو یاد کر کے اس دھوک کو یاد کرو اور اگر آسوں نہ آئے تو اس بات پر رولینا کہ اللہ مجھے زمیں حسین پینے کیلئے کیوں نہیں آیا یہ قابلہ جو بڑی شاہن سے مدینے سے نکلا تھا وہ قابلہ کی طرح سے واپس آیا بس ایک مندر عزاداروں زینب کو اطلاع ملی میرا بھائی حسین مدینے سے جا رہا ہے میرا بھائی حسین جا رہا ہے ایک مرتبہ زینب پہنچی عبداللہ کے عباس عبداللہ سے کہتی عبداللہ عبداللہ نے کہا زینب بتاؤ ایک سوال ہے میرا عبداللہ نے کہا زینب بتاؤ ایک مرتبہ زینب نے کہا عبداللہ میرا بھائی کر بنا جا رہا ہے تمہیں تو بتا ہے نا عبداللہ کہ میں بھائیہ حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی عبداللہ نے کہا اجازت کو دے دو تھا جاؤ حسین کو بھلا لاؤ حسین پہنچے اب کاش کو لیے اکبر کو لیے کازن کو لیے خاضداروں سیدے سجاد بھی ساتھ میں ہیں ایک مرتبہ عبداللہ مرتبہ حسین میں نے کہا حسین میں منا نہیں کرتے لیکن حسین اب مادہ کرو عبداللہ قابلہ مدینہ پہنچا دیوار کے باہر روز دیا گیا آج تک کسی تاپلے والوں کو ایسا دیکھا ہے جب زیارت کر کے آتے ہیں تو بڑی تیزی سے گھر جاتے ہیں جب کوئی سپن سے آتا ہے تو ان کے دل میں یہ پیچہ نہیں ہوتی ہے کب ہمارا گھر آ جائے کب ہمارا وطن آ جائے لیکن بتاؤ انصاف سے کہ کبھی کسی کو دیکھا کہ وطن آیا ہو تو وطن کے باہر روز گیا ہو میری بائی تو انہیں آئی ہے جملہ سنیے گا کہ میرے بزرگان بھونسہ دینے کے لیے آئے ہیں عزدہ رو کابلہ اس لیے روکا کہ سردہ و سچان کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کس طرح سے اپنے کابلے کو لے کر جائے کیونکہ جب آیا تھا تو حرامہ کابلہ تھا لیکن گربلہ میں اُجھل گئے عزدہ و مردہ کابلہ بہتا باہر رکا جناب کلسون میں مرسیہ فرہا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا و بالحسرات والاہزان و جینا خرجنا منتا بالاہلین جمعا رجانا لا رجالت لا مدینہ اے مدینہ بلیانے کو قبول نہ کرنا جب ہم کہے تھے بچے بیردہ تھے مردہ بیردہ تھے آئینا پاس تھے اے نا اکبر تھے اے نا قاسم تھے بشین بن جذرم کو بلایا گیا کہ بیرد سیدہ سچا ادھ نے کہا کیا تم شیر کہ لیتے ہو ہاں شیر کہ لیتا ہوں کہ جاؤ مدینہ میں نجا دے دو کہ جو کابلہ گیا تھا وہ کابلہ گریستان سے گیا تھا لیکنوں جل کے آہاں سے مشیر مدینے میں پہنچے اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے کابل نہیں ہا کابلہ چلا مشیر پہنچے بلیان جن کے محلے میں ہاتھ آ جارو اے مدینے والوں لکھی ہوئی ہماری ہاں ڈدا ہے ڈدا ہے ڈدا ہے ڈداBack موسیقی اے مدین اللہ ایمان اللہ ابرینت دونکر اکراثن امان اللہ ایمان اللہ ایمان دین قابع اسلالم اپنے اللہ کی جلتی رہے پا لوگوں میں دین ارنے کے ساتھ مینا میں ہر کٹ گیا فرٹی شہیدہ گھم کی سنانے لایا وہ لوگوں کو دہا آئی ہے تشیروں کے زینب کیا آئی ہے اسے مائے گے مدیروں میں لگیا بٹا ہے دل بشیر کا کسم اسے کرے بات انہیں حسن کے خون میں لگے میں بھریا سپیر کا سر سہینے میں پنز اترے گیا اب کرملا بچے مدیرہ حسرت لیے وطن کی چہاں سے گزرے گئے بل سجیدہ شاہب جلد بیوکفات تابلس بل سجیدہ بل سجیدہ نمیشو بل سجیدہ بل سجیدہ بل سجیدہ ہماراں کا لابد موسیقا 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 موسیقی 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 کوفے کی کلیوں میں پھٹکتے رہے اور جناب مسلیم کوفے میں شہید ہوئے باپ پہ ہی شہید ہوا بے گا پہ ہی شہید ہوا یہ دو بچے جناب مسلیم کے آئے ہیں یہ تابوت ہے سیارت کرو آؤ یہ تابوت ہے یہ باپ پہ کو کبان پورے کوفے والوں نے دیکھا اور آشتہ ہم ہوتا ہے پورے کے دار والوں کو ہوتا جے رہے ہیں ہاں کا تابوت جہا رہے ہیں کرتی پتا ہے میرے بھائی شہید ہوں قربانی موسیقون موسیقون اور علیدہ مولا موسیقون موسیقی 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 ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ہے تو اتنی جلدی کو شہید ہونا چاہتے ہو کہنے لگے مولا ہم سے بچوں کے انتش کی آواز نہیں سنی جاتے اب آپ پیاس نہیں سکتے ان کی مولا مر جائیں کہ وہ گوارا ہے لیکن سکینہ کی آواز میرے کانوں کو اب اچھی نہیں لگتی میں سکینہ کی پیاسیاں تو بھلاوں گا یا تو شہید ہوتا ہوں گا سب سے پہلا شہید مسلم ابن او سجا ہاں اداداروں سب سے پہلے میدان میں مسلم ابن او سجا آن میں دین جاوی اے اردیس تھے شجاہ و بہادور عابد شبت اندار اصحاب حسین میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے روز و آشور عمر بن الحجاج نے جب مرمنا کی فوت کے ساتھ رشکر حسین نے پر حملہ کیا تو جناب مسلم ابن او سجا شہید ہوئے چاہتے چاہتے کہتے ہیں حبیب سے اے حبیب میں جو سجید ہو گیا ہو تو رہا ہوں اے حبیب ہوتاہید کا سیان رکھنا حبیب نے کبر دو جب تک میں زندہ ہوں ہوتاہید کا اچھنا آنے دوں گا مولا علی کے صحابی آپ کی کنیت محبت ہی اپنی سوجہ کے ساتھ کربلا محمد کے ساتھ آکر ملحق ہوئے آواز جب کے بعد سب سے خیل میدان کاردار میں گئے ساتھ شجاہت کی لیکن کی شہادت کسلی بیبن او سجا کے بعد ہوئی اُس کے بعد جناب وحد گردی کا تابو جا رہا ہے آپ اپنی ماں اور اپنی سوجہ کے ساتھ آ رہے دیں مانے کا حضر کا دیکھو یہ کیا ہنکام ہے کہاں کے ایک جا کے پتا کیا پھر ایک طرف نبی کا نوازہ ہے دوسری طرف رشکہ ہے کبھر جاؤ جب تک نبی کے نوازے پھر اپنی جان نہ دے دے رہا کام اللہ سیاہ کے نوازہ اُس کے بعد عطا داروں جناب مرے ابن قدر حمدانی کا تابو ہوتا رہا ہے اصحابِ عضرتِ علی میں آدمِ قرآنہ بھی تو ضاہید لوگ آپ کو صحیح دل برا کہتے تھے میدانِ جنگ میں کاپن چاپن کے ہاتھوں شہید ہوئے اُس کے بعد جناب مرے ابن قدر حمدانی کا تابو ہوتا رہا ہے اشنافِ موکہ میں سے تھے اور سچے محب رہے بید شروع میں جناب مصبی ابن اکیم کی نکھر کی اور اُس کے بعد جب امام حسین راستی حدود پر تابد ہوئے اِمام کے ساتھ آئے امزادِ سجاد کرنے کے بعد شہید ہو گئے اُس کے بعد جناب مرے ابن قدر حمدانی کا تابو ہوتا رہا ہے موفے کے شریف شیعوں میں سے تھے بہادر اور جمع آدماء بہت پورے تیر انداز تھے پاچھ جنگوں کو تیر سے سبل کیا اور تیر سے شہید تیر سے سبل کیا اُس کے بعد شہید ہو گئے اُس کے بعد جناب مجموع عبداللہ عبداللہ عبداللی کا تابو ہوتا رہا ہے یہ مولاِ کائنات کے صحابی اور جنگ زندین میں شریف تھے سزرتِ امام میں شہید ہوئے کوفے سیا کر قدمت میں ملحن بن حق ہوئے تھے اُس کے بعد جنابہ بن حارسِ سلمانی کا تابو ہوتا رہا ہے آپ کوفے کے باشندے اور مشاہیر شیعہ میں سے تھے عیدِ رسول میں موجود تھے کہ عبداللہ عدی کے ساتھ سزید میں رہے کربلا میں دہار کیا اور شہید ہو گئے اس کے بعد جنگ زندین میں حضرت و نجدین merkاب ہوتا رہا ہے کوفے کے ممتاز شیعہ اور حضرتِ علی کے صحابی جنگ زندین میں کھتا اور ماظت Thanks الرسول کے فائد روبِ آشور ابتدائی جنگ دہار کار محمد حقام میں ہی جنگ زندین میں شہید ہو گئے اس کے بعد جناب ہوئی اب ان صادظر کو کا تابو ہوتا رہا ہے صحابی حضرت علی ٹنگ زندین کے شریف کربلا پہنچے امام پر جانتی ساز کر دی اس کے بعد جب اللہ ابن علی شیبانی کا تابو ہوتا رہا ہے کوفے کے راشد میں سہادر اور شجا تھے صحابی احمد علی اور دنگ سندین کے شریف تھے روزِ آشور حملہِ اولہ میں شہید ہو گئے اس کے بعد جنازہ بن کام پہ حریصِ امساری احمد علی کا تابو ہوتا رہا ہے امام کی امرہی میں مکہِ موزمہ سے اپنے مطالقین کے ساتھ کربلا آئے اور مصرطِ امام میں حملہِ اولہ میں شہید ہو گئے اس کے بعد جنازہ بن حریصِ احمد علی اور دنگ سندین کا تابو ہوتا رہا ہے تو جہانِ روز بات عابد و دنگ سندین کربلا کربلا میں عمر ساتھ کی فوج میں تاثر ہو گئے لیکن سلکِ امکانا خمد ہو جانے کے بعد مصرطِ امامِ حسید میں آئے اور شہید ہو گئے اس کے بعد یہ بندرہ و تابوت ہاری جبنِ نیحان کا آ رہا ہے ان کے والی نیحان حضرتِ حمدہ کے بلان تھے جو کہاں بھی علی ہونے کا شرف کرتے تھے جنابِ امیر کے بعد امامِ حضرتِ امامِ حسید کی شدمت میں رہے اور کربلا میں شہید ہو گئے اس کے بعد جنابِ حبشہ بن حیث نہمی کا تابو ہوتا رہا ہے عالمِ دین راقیِ اہاں دین کے جزرتِ امامِ مضیونِ کربلا میں حملِ حولہ میں شہید ہو گئے اس کے بعد اللہ حضرتِ عمر و عقی کا تابو ہوتا رہا ہے مولاِ کائنات کے صحابی حضرت کے زمانے امامِ حضرتِ امامِ حضرتِ امام کے ساتھ آئے اور کامِ شہادتِ امیر کے بعد شہید راقی حضرتِ عمر و عقی کا تابو ہوتا رہا ہے رسولِ خدا کے صحابی راقی حضرتِ اور پیسرِ امامِ حضرت کے شرف میں رمضور ہوئے آفتر کے خیدر میں شریفِ جہاں تھے جاں سجائے روزدار عالمِ دین و محقِ اہلِ قیتھے مکہ سے امام کے ساتھ آئے اور شہید ہو گئے اس کے بعد عضاداروں سوار نے ابھی حضرتِ امیر کا تابو ہوتا عالمِ دین کا بھی یہ حدیث ہے سکتو ہوئے سر کے دوران وارد ہوئے کرولا میں اور خدمتِ امام میں حاضری دی روزِ آشور حملہِ خولہ میں شہید ہو گئے اس کے بعد شبید ابنِ عبداللہ کا تابو ہوتا رہا ہے عارض بن سرین کے غلام صحابیِ رکول اور صحابیِ علی تھے جملو سرین و نہرمان کی ورائیوں میں شریف ہونے کا شرم حاصل کیا کربلا میں اپنے آفازالوں کو تھا مترک کرتے ہو شہید ہو گئے اس کے بعد شبید بن عبداللہ کا تابو ہوتا رہا ہے حضرتِ علی کے صحابی آپ کے ساتھ جملو سرین کے شریف تھے لیکن امام کے ساتھ مدینے سے آئے اور کربلا میں شہید ہو گئے اس کے بعد جنابِ عبداللہ عبداللہ میں عبداللہ عبداللہ انساری و عبداللہ کا تابو ہوتا رہا ہے جس صحابیِ رسول اور حدیثِ غدیش کے لابی اور شاہید تھے حضرتِ علی کے بسکوش شاگیر اور عبداللہ سے تعلیمِ قرآن حاصل کی تھی حاصلِ قرآن عالمِ دین تھے حضرتِ علی کے ساتھ مکہ سے آئے اور حملہِ حولہ میں شہید ہو گئے اس کے بعد عبداللہ عبداللہ بن عبداللہ بن قدمِ ارچی کا تابو ہوتا رہا ہے آپ جس صحابیٰ اور جنگ آدمہ تھے جنابِ مطلق کے ساتھ مکہ میں رہے اور جنگے ہوئے کربلا پہتے امام پر اپنی جان کو نتھار کرنا لہا اس کے بعد جنابِ اپنی جان کو نتھار کرنا لہا ہے رسولِ خودا کا زمانہ دیکھا حضرتِ علی کے ساتھ جنگے جمل ستین و نہروان میں شہید تھے کربلا میں اس رسولِ امامِ حسائد میں ہم نے اوہلا میں شہید ہو گئے اس کے بعد عبداللہ بن قدمِ ربی کا تابو ہوتا رہا ہے یہ اور ان کے دو بھائیت تھا وہ علی میں سے تھے اور آپ کے ساتھ جنگوں میں شہید ہوئے جب امامِ حسائد نے اداز جمرا کے اس فرمائی تھی تو یہ ساتھ جنگوں میں تشید تھے اور کربلا میں امام پر اپنی جان کو قروع کر دیا آہاں آدھا نہ رو خود رسولِ بات جنابِ رب جنگوں نے تو ہیر ابن حارس ستین و نیچہ دردی جانبیں کارہ رہا ہے یہ ساتھ جنگوں نے تو ہیر کہ بھائیت اور صحابی علی تھے بھائی کے ساتھ رسولِ امامِ حسائن کے لیے رباری میں کربلا ہوئے اور ہم نے اولا میں شہید ہو گئے اس کے بعد جناب مسئول بن حداد تیمید تابون اتا رہا ہے کوفرے کے مشہور شیعہ علی اپنے پردند اقتر رحمان کے ساتھ مرساہ کی فوت میں شامل ہو کر کرولا ہوتے اور ساتھ کی محرم کو عبادت جتنے میں حاضر ہوئے تو واپس نہیں ہوئے آن حملہ اولا میں شہید ہو گئے اس کے بعد مطلب نے کثیر صدق اپنی کا تابون اتا رہا ہے رحمون خودانہ زمانہ دیکھا تھا جنگ جملوں نے مولا کے ساتھ یہ ہے بندلی پر تیر پڑا تھا جس سے رن ہوت کا تھا لیکن اس کے باوجود مولا کی عشرت کی اور سہید ہو گئے اس کے بعد جناب مسئول بن زہر سغربی کا تابون اتا رہا ہے اپنے دو بھائیوں دافل اور سرموس کے ساتھ حضرت علی کی محبت میں مختلف قرائی میں شہید ہو گئے اور نسرت ایتام میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے اس کے بعد جنانہ بن عطیق تغربی کا تابون اتا رہا ہے پاشد قرآن نے کنفا شجائے روزہ رابط و زہید اور حفظ قرآن کے لرائی چھنے سے پہلے جربلا میں نسرت کو پہتے اور اپنی چاہت کو قربان کر دے اس کے بعد جناب نومان بن عمروازدی کا تابون اتا رہا ہے کونفے کے باشندے اور اصحاب علی میں سے تھے جنگ سستین میں شریف مجھرکت فرمائی اپنے بھائی عطاق عمروازدی کے ساتھ کربلا میں مارک ہوئے اور داد شجاہ کے لئے کے بعد شہید ہو گئے اس کے بعد جناب جعید بن عجلان امساری کا تابون اور ان کے دو بھائی اصحاب علی میں سے تھے ادا گاروں جنگ سستین میں کارے کو آیا ہنگام دیا اور تینوں شجائے روزگار و شائر بھی تھے آپ حضرت علی کے دورانے سے لابت بہرین کے حاکر ہوا کرتے تھے مکہ سے کربلا پہتے اور شہید ہو گئے اس کے بعد جناب عمر بن جنادہ بن قابل سبرجی کا تابون اتا رہا ہے اپنے مالک جنادہ کی شہادت کے بعد ماں کی ہدایت کے کرنے ہدایت کرنے پر امام کی خدمت میں آگر اجازت میں سینے صلب کی ایک مچبہ امام کہتے ہیں ارے تمہارے بات کبھن تمہاری ماں کے لئے کافی ہے کہ کا مولا میری مالے ہی تو مجھے سوار کہنے جا ہے مولا مجھے اجازت کی جئے جنگ میں پہنچے جنگ چلنے کے بعد شہید ہو گئے ہاں عداداروں اب ان کے بعد پچپچ کے دو جو حبیق کا ترابور ساتھائے گا یہ حبیق کون ہے عداداروں یہ حبیق وہ حبیق ہے جو ملوائن کے بجگنے کے دو ایک سملہ پردو حبیق کے لئے زیادہ بنتے نہیں ہے عداداروں روح کے دو روایت ملتی ہے ایک سہرے مہین کے زوجہ کے سنسلے سے ایک حبیب کے زوجہ کے سنسلے سے علماء نے نکھا آزاداروں کہ حبیب یک شربلا کے لیے نکل پر تو حبیب کو حبیب کے زوجہ کو اُن کے پتا کھا کہ حبیب مہین ہے تو سمدہ باباپس نہیں آئے گے آزاداروں حبیب کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا ایک کفن دیا کہاں حسین کو آتا ہے ان کو تو کفن مل گیا ہو جاؤ لیکن تمہارا آقا حبیب ہے وہ پھر کفن ہوگا یہ کفن لے گا اپنے آقا کو پھر ہاں دینا آزاداروں نے دوستوں کی سے کہتے ہیں غلام لے کے چلا اور کفن کو دیکھنا ہے باستر شودہ کو دیکھنا ہے واپس لے کے کفن آگیا حبیب کی زوجہ نے کہا تجھے آقا کو کفن نہیں دیا ایک مجمہ کا نادی میں کیا کرنا کفن کے کھا اور پھر کفن بات جیسے تجھے کفن بات جیسے حبیب کا تعموت ازادہ ہو حبیب کا تعموت زیارت کرے حبیب کے تعموت کے پیسے دن سے زیادہ ہو جناب مجھ سیب ابن یسید میں حائی کا تعموت آئے گا حضرت احر کے دھائی تھے اور سمع آشور بھائی کے ساتھ سوجہ یسید کو چھوڑ کر سجمتِ امام میں حاضر ہوئے اور انہیں اپنے سے پہلے ہی لکھے جا اور یہ امام کے سجمت میں جان کو نسار کر دی آئیں ہونے اس کے بعد جنابِ حضرت نے پھرے یسید رہائی کا تعموتا رہا ہے عزاداروں یہ ہون کو بیچا ہے کسے ترولہ حجن کرنے کے لئے گرا اور اپنے گرابہ کو آواز تھی پادا ہون مدد کو آؤ ہون پھرے یسید پہنچے لیکن دیکھا حضرت پہلے سے موجود ہے اور ہون نے کہا مولا کئی کریل جوان کے لاشے پر ہون کو بیا اور پہنے کئی کرگل جوان کے لاشے پر کوئی باپ آتا ہے ہروا پر چلے جاؤ حلی مولا جب اکمر شریعی مولا کب کنے بھیسے ہوگے عزاداروں اُت کے بعد جنابِ حورت نے یسید رہائی کا تابو اتا رہا ہے عزاداروں یہ ہر کون ہے یہ ہر وہ ہے کہ جب دو بیاشو بہدو کرنے لگا تو مرتبہ نشیل سے آیا تھا یہ پہنے بھر دارا تھا اور میرا پیتا حسین کیا سا ہے تین روز وہ میں ساہی پانی جانے تکھا کن سوٹ نہیں ہے پھر بھر دارا ہائی ہو میرا پیتا کیا سا ہے تو بھر دارا ہے تو جب تین مرتبہ ہو گیا ہوں سمجھ گئے یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے یہ حسین کی ماں ساہت جانے تکھا ہے عزاداروں میں تکھوٹی ہوئی مصنی میں کے کربلا میں کے چھینی ان کے پاس ہاں عزاداروں ان کے چناسے کی زیارت ہو گئی اب اس کے بعد جناب ابو سمام اے سائیدی کا تابو ہوتا رہا ہے ابو سمام اے سائیدی عزادار میں جناب اللہ اور ان کی کنیت ابو سمامہ تھی عرب کے شہ سواروں میں سے پھے جناب مسلم کے شہادت کے بعد مقبی طور پر امان حسین کے ساتھ میں اور کربلا میں شہید ہو گئے اس کے بعد ہاں عزاداروں ایک سے پیچھے ایک تابوت آئے گا ایک تابوت سائید کا ہوگا اور دوسرا تابوت زوہر کا ہوگا آئے عزاداروں دوسرا تابوت زوہر کا ہوگا آج یہ پروگرام نماز کے وجہ سے پیر ہو گئی اس میں عزادار کے نماز کے وجہ سے پیر کیوں ہو گئی عزادار یدیدیوں نے حسین کو نماز پہلنے کا موقع بھی رہی دیا تھا اس لیے عزاد نماز پھر کے بتاتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں عزاداروں عزاداروں سائیدوں کو ہے کہ تابوت کی سیارت کریے اور یہ سوچوڑے یہ دونوں لوگ اپنے سینے پر تیر لے رہے تھے سرا سوچو کوئی کن کا آتا ہے سنسا ہے تو کتنی چنگلی بھوتی ہے جتنی دیر حسین نماز پھوتے ہیں سائیدوں کو ہے اپنے سینے پر بھر بھر کے تیر لے دیرے تھے عزاداروں نماز تمام ہو گئی ایک سانو پہ حسین نے سہید کا سر رکھا ایک سانو پہ حسین کا سر رکھا سہر کا سر رکھا دونوں کے سر پہ ہاتھ پھر رہے تھے ایک مکٹبہ سہیدوں کو ہے مولا آسمان سے رولے کی آواد آ رہی ہے مولا آسمان سے رولے کی آواد آ رہی ہے حسین کا سر سہیدوں کو ہے آس کو بکا شورا سلیم کے افساد اور مدرب کے بردت ہے آسمان میں اللہ کا رسول ملعہ اے آلی آج ریاض خدا کی جنہیں کو قبول فرمائے سہیدوں کو ہے کلاشا آپ نے زیارت کیا در ان کے بعد جناب امرت نے کردہ بھتکا بھی انساری کا تابورت آ رہا ہے ان کے والد کردہ صاحبی رسول تھے کربلا میں ان کا چھوٹا بھائی حالی بن کردہ لشکر یدین میں تھا اور کے امام کے لشکر میں تھے اپنے امام سے اجازت مانگی کربلا کے میدان میں پہنچے خوب سے حضرین سے جتا مسہرہ کیا اور اس کے بعد تشمنوں نے گھیر کا شہید کر دیا اس کے بعد جناب نافر ابن حلال جمنی کا تابورت آ رہا ہے حافظ قرآن اپنے قبیلے کے سردار شجائے لزدار اور جانبی آدیس تھے آپ جمن سفیر و نحران شریک ہیں اس کے بعد محفی راستے سے ہوتے ہوتے امام کی ختمت میں پہتے تادر شجائے لینے کے بعد شہید ہو گئے اس کے بعد جناب شہدہ بن ابتاللہ کا تابور ہوتا رہا ہے حفظ قرآن کی ایک شاہر قبیلے شاکر کے بلانک سابر میں سے تھے اور عابد بن سبیب شاکری سے وارستہ تھے شدائے روزدار تھے رابیہ حدیث تھے مولا کائنات کے صحابی تھے پہلے کوفر میں مطلب کے ساتھ رہے پھر حضرین سے ملحق ہوئے گربلا میں شہید ہو گئے اس کے بعد جناب عابد بن ابی شاکری کا تابور تا رہا ہے مولا کائنات کے صحابی اور اولان جنگ سبیب کے ماتے پر عیدی سے حرمایا تھا ایامی صرف تمہارے جیسے عبادت گزار ایک ہزار ہو جائے تو عبادت کا پوری دنیا کے حق ادا ہو جائے اس کے بعد جناب حندلہ ابن اصحاد سبانی جنابوں اتا رہا ہے شیعان کنفانے سے تھے خوش تطریر تھے دشمنوں کو مخاطب کر کے حسین کے جانب سے خوش تطریر کی لیکن دشمنوں پر اس کا اثر نہ ہوا دشمنوں نے تیر سے شہید کر دیا اس کے بعد جناب جون جو غلام ابو ذری غفاری ہیں ان کا چابو اتا رہا ہے اجادارو جون مولا کے پاس پہنچے پہنچنے کے بعد کہا آقا اجازت دیجئے مولا نے کہا جون تم کھا کرو گے جنگ میں جا کے جون نے ایک چھوڑا کہا مولا مخلام ہونا میرا من سے آہنا آپ اس لیے جون نے کربلا نجھ کرنے کی جانت نہیں دیتے جون نے کہا جون جاو تم بھی حجت تباہ کرو جون کربلا میں پہنچے اجازت دارو اکمتبہ جب جون نے آواز دی جون نے آواز دی جون نے پہنچنے پہنچے جون نے اپنے سانوں پہ جون کا سر لکھ لیا جون نے آقوں کو کھولا کہ مولا کیا جیدین آ گیا ہے کہ آقا سادھوں کے جانوں پڑھو لام کے سر ہو اگر 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 ایک چھوڑا کر دیتا میری آواز چاہاں جا جا رہی ہے ایک کو حرمان ہو جائے گا جناب جون نے اٹھنا چاہاں ایک مرتبہ ہوئے میں کہا جون اٹھنا چاہ رہا ہوں کہاں مولا اٹھنا چاہ رہا ہے کہ جون تمہیں اتنا سخم لگا ہے کہ صحیح مولا میں اٹھنا چاہ رہا ہوں جب جب اٹھنا سخمی ہوگا تو میرا سر کے پیچھے سے کوئی ساتھوں کی آواز آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے جون اب تم پیچھے لے جائے میرا پیچھا حضر قبل اللہ خدا پرسے کو قبول کریں ازادار غلام اور جسے غلام ترکی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ اسرا جنادہ ہے جناب امام حسین کے غلام تھے امام حسین نے انہیں بھیجا تھا سیدہ سجاد کی خدمت میں سیدہ سجاد کی خدمت میں اور ارولہ میں ازاداروں امام سجاد کی نیابت پچھن کرنے کے لئے پہنچے اور جاد شداد دینے کے بعد جام شہادت نوش کیا اس کے بعد جناب امام حسین نے حارش اسدی کا تابو ہوتا رہا ہے ازاداروں یہ اس کا جنازہ ہے جو صحابی الرسول راوی احادیر رسول خدا کی سبانی سناتا شہادت میں ہوتا ہے اسی دن رسول خدا نے کہا اے اللہ کے رسول میں کرملا تک کے لئے سندہ رہنا چاہتا ہوں رسول نے کہا کیوں کہ میں حسین افری جان ارمان کرنا چاہتا ہوں ہاں ازاداروں اسی دن بھیدہ عالم جانتے ہیں ہم اور آپ جوان ہیں نا عالم جانتے ہیں کمر چھوکی ہوئی امامر سے بانی گئی موئے لکی ہوئی اٹھا کر ماتھے پر پتی بانی گئی اسی دن رسول خدا تجھے عبادت خداروں میں شامل کریں ہاں ازاداروں انا تمہیں ہائی سے اصدی کے بعد وہ چاہت اپنے مسروق جوکی کا تابو اتا رہا ہے ازاداروں یہ ایسا نام ہے جو کرونا میں موزن کی رجتمت انجام دے رہا تھا یہ موزن تھا اسی سے حسین نے کہا تھا روزِ آشو کہ آج تم موزان نہ دینا آج میرا بیٹا اٹھ میرا دان دینا یہ نہیں موزن ہے ازاداروں تو ضرارت کریے ہاں ازاداروں اس کے بعد جنابِ سیارت بن غریبِ حمدانی کا تابو اتا رہا ہے ان کے والی صحابیِ رسول تھے اور یہ صحابیِ جاہدِ عبادت خدا تھے روزِ آشو سست جن کرنے کے بعد پر سے شہدت کا فائد ہو گئے اس کے بعد جنابِ عمر بن جندم بن خضر علی کا تابو اتا رہا ہے مولاِ کائنات کے صحابی آپ کے ساتھ جنرِ صفیم کے شریف مارکوں میں شریف ہوئے تھے جنابِ حضرت بن عدی کے ساتھ تھے اور ان کی گرفتاری کے بعد روپوش ہو گئے جنابِ مسلم کے ساتھ رہے پوچھے میں اور کبھلا میں ایمان پر اپنی جان کو نسائے کر دیا اس کے بعد جنابِ سیارت بن حارس کا تابو حضرتِ علی کے غلاب آپ کی شہادت کے بعد امامِ حسن کی غلابی میں رہے اس کے بعد امامِ حسن کے ساتھ رہے کربلا پہنچے دادر شجاعت میں کر شہید ہو گئے اس کے بعد جنابِ جزید اتنے مختل کا تابو ہوتا رہا ہے حضر داروں اصحابِ علی میں سے تھے ان کا شمار تابعین میں ہوتا تھا روزِ عاشور امام کی نسرت میں جنگ کے آخر ہمگام میں شہید ہو گئے اس کے بعد جنابِ شوید ابنِ عمرِ خشعمی کو تابو ہوتا رہا ہے ہاں اگاداروں ضعیفِ العمر تھے عابد و صاحب تھے مختلف نڑائیوں میں شہید ہو کر کار نمائیہ انجام دیا آخر وقتہ کے حسین سے کہا مولا سب شہید ہو رہے ہیں کیا آپ مجھے شہادت کی اجازت نہ دیں گے مولا نے کہا جاؤ حسین کے لئے چاند نسائے شہید لالی کربلا میں شہید ہو گئے ہاں ازاداروں یہ تو اصحاب کا سلسلہ تھا جو اب تمام ہو گئے ازاداروں ہم اور آپ رونے کے لئے آئے ہیں اصحاب کا سلسلہ میں نے بہت جلدی تمام کر دیا اب اولادِ ابو طالب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے میں آگے کے سائرینوں سے بزارش کر رہا ہوں یہ تو خلا ہے اس کو پورا کر دے اب اولادِ ابو طالب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آپ لوگوں سے ہاتھ جو اتنے بزارش ہیں ازاداروں اور جب پہلے تپیش تھی وہ تپیش وہ تپیش نہیں تھی جو کربلا میں تھے ازاداروں ازاداروں کربلا جیسی دھوک ہوئے وہ صحیح نے اپنے بچے کو دھوک میں جنسی ہوئی رے پھل دیا دیا تھا ہاں ازاداروں آپ ادھالیم کو پورسا دینے کے لئے سب سے پہلا چاہیے آل ابو طالب کا جناب مسلم کے بیٹے دو بیٹے کرونا میں شہید مسلم کے دو بیٹے کوفے میں شہید جو کرونا میں شہید ہوئے سب سے پہلا اولاد ابو طالب میں سے جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا تابو اتا رہا ہے اپنے اپنے دلوں کو بے قرار کرلو ہونے کے لیے آداداروں آپ کے والدہ رقیہ بھی عقیلی علیؐ نالیل تھی آدمان حسین کے تجازہ بھائی کے فرزان تھے اور بھانجے بھی تھے آداداروں روائے پہلے تھی اچھانوے شہید اچھانوے لوگوں کو تطل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اپنے میرا رہا ہے چاہا کہ اپنے حالت سے گو کرو ایک مصدبہ دیر آیا اتنی تیلی تیر میں کہ حدیلی کو چھیت کیا ہوا بے شانی میں پھر بند ہو گیا آواز کی بولے ہوتے ہیں حضرت اللہ ان کے بعد ازالہ خوٹ نہیں ہے کیا کیا جائے حضرت ازالہ جناب مصرم کے دوسرے بیٹے محمد بن مسلم ابن عقیل آپ جناب عبداللہ کے مختلف الفتر بھائی تھے آپ کو ابن عیاس جہنمی نے قتل کر جالا آپ شہید ہو گئے اس کے بعد جناب جعفر ابن عقیل کا تابو اٹھا رہا ہے آپ جعفر کے بیٹے تھے امام سے اجازت مانگی پندرہ سراروں کو قبل کیا اور اس کے بعد خوش رجل سوت حمدانی کے ہاتھوں تو اچھ ہو گئے اس کے پیسے جناب عبداللہ رحمان ابن عقیل کا تابو اٹھا رہا ہے آزاداروں آقا حسین سے اجازت مانگی میدان جنگ میں آئے کار نمائیات جان دیا اور مشہور سندرہ پہلوانوں کو قبل کرنے کے بعد عثمان بن خالد کے ہاتھوں شہید ہو گئے اس کے بعد جناب محمد ابن عبداللہ رحمان ابن عقیل لگے ہمیں نجات دے دو اب اتنی طبعہ جب تھوڑی نیر کے لیے ہوگے تو ظالموں نے مل کر حملہ کیا آپ شہید ہو گئے آزاداروں اب اس کے بعد اپنے آپ کو آمادہ کرو عشقوں کا پرسہ دے لیں گے آزاداروں اب سینب کے لفتے دگر سینب کے مورے نظر عون محمد کا تابوت آئے گا تو اپنے پس آئے مگر پرداش کرسکتے ہو تو کر لو اب اس کو رہے ہو تم کہ جس کو سینب کیسی ماں نے کہہ دیا ہے کہ نہ رو سینب نے کہا محمد کو نہیں روگی روگی سینب نہ روئے عون محمد کبھی بھائیہ کے پاس یا حسین کے پاس مامو حسین کے پاس جاتے رہے مامو اجازت دے دو واپس سینب پہ آئے سینب نے کہا پچھوں ابھی سلینا ہوئے عزاداروں پھر گئے روایت کہتی ہے کہ عون محمد پنجو کے پر کھڑے ہو گئے کہیں ایسا تو نہیں کہ مامو جان ہمیں چھوٹا عزاداروں پھرٹا دے رہنا عزاداروں رون محمد پہنچے اجازت ملی لے کر گئے ساری مائے کہتی ہے میرا بچھا سلامتی سے واپس آئے سینب پاہی دعا ہے کہ میں کہہ رہی ہے بچھو زندہ واپس آنا اگر تم زندہ واپس آگئے تو بھائی سر میں میں اپنا سہرہ کو کیا موزی کھاؤں گی عزادار پھرٹا اور محمد پہنچے اور محمد پہنچے اور محمد پہنچے اور محمد پہنچے جنگ کرتے کرتے ہی آگے پہنچے کہ کریا کے بلکل قریب پہنچ گئے ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے بڑی حضرت سے کہا بھائی جان اگر سکینہ کی بھشت لائے ہوتے تو سکینہ کی پیاس پہنچاتی دوسرے بھائی جان اگر دوسرے بھائی جان اگر دوسرے بھائی جان اگر دوسرے بھائی جان اگر دوسرے بھائی لے کرو نا محمد پہنچے آپ کے رو کسی نے پھرکا زینب نے کریا نہیں کیا جا پہہ سبت نہ رہا حضرت رو اس کے بعد زینب روکے نہیں تھی اپنے حسین کو روکی تھی زینب نہیں روئی دو اپنے ننصر جب رہائی ملی دو اپنے ننصر آئے حضرت رو ایک مرتبہ سب کے شرق لے لیے گئے پچھوں کا سر لینے والا کوئی نہ تھا شام کی عوضوں میں سے کسی نے بڑھ کے کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے سیدہ سچاد نے کہا ایسا نہ کہو ان پر رونے والی میری پوپی زینب زندہ ہے ہاں نہ درو زینب کبھی نہ روئی لیکن جب مدی نے پہنچی جرمالا گاہ جا دوڑا دو جوڑے جوڑے بستا جوڑے 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 مدلے ہاں نہ روئی رنگے آمد ہے دو سی سانو رنگے آمد دو رشو سی سانو کی یعنی زینب کے مہا پالوں کی رنگے آمد ہے دو سی سانو کی جشو خیرہ ہے خود نظاروں کی خود نظاروں کی خود نظاروں کی یعنی زینب کی مہے انبر ہے دونوں سینب کے یہ نواز ہے سینب میرے رب کے نام جن کا لبوں پہ ہے سب کے جستے چکڑے یہ ہے مرحب کے شاہد ایمان کی کلی ہے یہ ضعیم و پاک کے علی ہے یہ سنے آمد ہے تو سی کاروں کی زخم کھا کھا کے مست کلاتے ہیں شام کی سمت بڑھتے جاتے ہیں فن لڑائی کا یوں دکھاتے ہیں یاد حیدر حدو کو آتے ہیں ایمان کی زمین لردتی ہے موت جملے لے کو تردتی ہے ایمان کی زمین لردتی 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 ہے سب ضرورتوں میں لیکن اب وہ آ رہا ہے کہ اس کی مہدی اٹھائی شاتی ہے ماں کے دل میں شادی کی بڑی سمنہ تھی ماں کے دل میں شادی کی بڑی سمنہ تھی رسینا مہدی تو قاسم لہو زلال ہوئے رسینا مہدی تو قاسم لہو زلال ہوئے وَلِلْنَهُ مُلَا تُگُرَ وَتَقُونَ حضر دارو جنابِ قاسم ایک روایت مہدوم اس کا بھی ہے حضر دارو جنابِ قاسم جنابِ امامِ حضرِ مُسْجَوَا کے بیتے ہیں حسن کا خون زگر میں دور رہا ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہ بتاؤ جب حسن کو صحیح سے آگیا مستیس دکڑوں میں بتایا نہیں بتا زگر کا دھکڑے دھکڑے ہوئے یا نہیں ہوئے اباندارو جب آپ فیٹوں کے قسمات باپ کا زگر دھکڑے دھکڑے ہو جائے جاتب کا لانا جنابِ قاسم جنابِ مہدان میں پہنچے کوئی شہد نہیں پڑھیں جن کرنے شروع کی دشمنوں نے حملہ کیا حملہ کرنے کے بعد شہید ہوئے اپنے چچا کو آواز دی میرے چچا مذہب چوائی ہوئے مہدان میں پہنچے حسین کے خیض و قضب کو دیکھ کر سالیم نے پھاگنا شروع کر دیا فائرِ قاسم کی قسمت دالن پھاگنا شروع کر رہے ہیں قاسم کا لاشا بیچے ہیں بولے تو نہیں رہے ہیں روایت کہتی ہے کہ راچہ کیتا چلا جا رہا تھا کیتا چلا جا رہا تھا سکھتے راچہ کیتا چلا جا رہا تھا سب کلاشا ہوتا ان خائدوں میں لائے آسین کلاشا بھی ہوتا ان خائدوں میں ملائے لیکن سب کلاشا لاتے مکھ دکھائی دے رہا تھا ہائرِ پروہ کلاشا آخری مجمع تک چملہ آخری مجمع تک ہوتا ان نے کتری لانکھا رکھی کتری طرح خائدوں میں رکھی بیویاں آئیں آنے کے بعد ایک مرد نہیں تھی میرا لال دہا اتر نے اشارہ کیا اس گتری میں تمہارا میرے تاہیت پر رہا ادھے درہ سکھیے گا ماروں میں قسمت ازادہ روزہ ماروں کی قسمت فروانیں ایک پر طبہ جلدی سے کچھلی بھولتی شروع کی زینب میں مجھے رہا کہ مجھے نازم کیا گھن رہی ہو کیا گھن رہی ہو سلام نازم کی والے کا ہمارے ماں دستور ہے کہ جب پیٹا چھن کر گیا گیا ہے کب پیشانی کو بہوامنا دیدے ہیں مجھے قاسم کی پیشانی نہیں مکت رہی ہے اے میرے شاہی کچھ NIמ اچھا نمبر ہوگی بڑھ گیا 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 کس جاں ملموں میں راچی کا ناہاں تو مجھا ہو رنگ سے چلے آؤ ہائے منہوس قدم بیبیاں سب مجھ کو کہیں گی ہائے منہوس قدم بیبیاں سب مجھ کو کہیں گی اس جاں بکے سوئے سے سماؤکن کو پر جاؤ رنگ سے چلے آؤ ہائے صغرات بکرنے کی تمہیں چانیے کچھ ملات اے میرے کہ بھائیاں تمہیں اب پاک دلا جاؤ زن سے چلے آؤ اے میرے کہ بھائی اِنَّا عَلِ اللہ وَإِنَّا عَلَىِٰ جَعُودُ ہاں حضرداروں قسرت 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 اِنَّا عَلَىٰو اَلِ اللہ وَإِلَّا عَلَىٰو اَلَىٰو اَلَىٰو قاسم قسم قسرت کر لیا حضاداروں قاسم کو معصف کر لیا حضاداروں اب قاسم کے بعد قاسم کے بھائی کلاشا جناب عبوب اکرم حسن کا طابول امام حسن کے پردرداد کی ماں کا نام نمی تھا منتطل حضر سہمی تھا سمیمی تھا بعض لوگ کا خیال ہے کہ آپ جناب قاسم کے سگے بھائی تھے اور آپ کی ماں کا نام نمی تھا ہاں عداداروں جناب قاسم کے اس بھائی کو اقباب حنوی نے قبل کر دیا اس کے بعد جناب محمد ابن حلیب ابن طالب کا تاغو اتا رہا ہے آپ محمد حنفیہ کے چھوٹے بھائی تھے حسین ضریف کے قریب آئے اجازت طلب کی میدان کاردار میں آئے بے شمار دشمنوں کو قدل کیا اس کے بعد سبیل بنی امان کے شخص نے آپ کو تیر مار کر سہید کر دیا ہاں عداداروں کے باپ اب اللہ ابن علی آپ کی والدہ کا نام نمی تھا ہاں عداداروں کے جگہ بھائی تھے ہاں عداداروں سب سے پہلے میدان جنگ میں گئے سب جنگ کرنے کے بعد دشمنوں کے ہاتھ سب سے پہلے مار کر دیا گئے اس کے بعد عدادار موٹ کی بہت سنگی ہے زیادہ مسائد نہیں بہت سکتا اس کے بعد جناب عثمان بن علی کا قابوس اب البحضر العباس کے دوسرے بھائی اب اللہ کے بعد جناب عباس کے جہاز کے لیے بھیجا جناب عثمان جہاز سے گئے عداداروں اگلوں نے داری خلک لگائے گئے میں اپس اللہ بہتر ہوگا ہے عداداروں کسی کی شہادت پر ہوگا ہے ان میں یہ نہیں کہا کہ میری کمانٹ پھونڈ گئی لیکن اب بھاس کی شہادت پہ جہاں تو یہاں تمہارے مان میں سے کمانٹ پھونڈ گئے گولو عثمان رو گولو برسا دے لو برسا دے عدادار دھکائے ہو عدادار دھکائے ہو عدادار مجھے معلوم لیکن حساب سے بتانا کیا کمانٹ پھونڈ بھکی سے آنے والی زہادہ سے زہادہ گھنڈے ہیں عدادار بھوپ میں کھرے ہونا لیکن بتاؤ بھوپ میں سے بہتر گھنڈے تو نہیں کھرا ہونا عدادار بھو اے سباتینوں ہمارے اور آپ کے ہاتھ کسی میں پسے کرچن کو نہیں باندے بھوپ میں سے ہاتھ 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 مجھے واپس آلے لگے تلواز چلنے لگے عباس تاہل آباس بھوپ دونوں کھرا لیکن 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 بھوپ بھوپ نمی 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 لیکن موسیقی دوسرا بس اٹھایا چیمہ جتنے لے تمہیں تمہارے بھائیوں کی محبت کا بستہ بھائیوں کی محبت کا بستہ اٹھایا بھائیوں کی محبت کا بستہ محبت کا بستہ ظالموں میں سے کسی نے آواز لگائی خطہل تمہیں اسی عباس پر بھروسہ سنہا خطہل تک پکا کر پیٹھے اپا تمہارے بھائیے دل بھی ایک جو نظر دروان اب آ جائے گا آخری جو نظر نظیب بھائی سرداد کی بات کرنے مولا پاس کرنے میں سنا ہے یہ پانی نواز کرتا ہے آدھدارو آپ کو بھی کربلا جانا نصیب ہو ہاں زیادہ میں سنجھے گا آس ہوا جائے تو کربلا کی زیارتی تو امان نہیں دیے گا ایک بات کرنے میں مولا پاس کرنے میں ایک سریح ہے اُتھ کے لیچے جو سردہ پورا جاتا Canon پاس تک ہے مولا پاس کرنےwon ربولuu چھا کرنے میں پاس کرنے میں مولا پاس کرنے مولا پاس کرنے میں سفائی کمٹ جایا کافلے کا ایک عزداد اس درداب سے پہنچ گیا عزدادوں کافلے کا ایک شک پہنچ گیا اس نے دیکھا پانی اپاس کے روزے کو دواز کر رہا ہے سننا عزدادوں اس نے پانی کو دیکھ کے کہا یہ تو یہاں کیا کر رہا ہے میرا دربلا میں میرا دلتہ ہر پہنچ گیا اپنی پانی شر ملدگی سے اپاس کے روزے کو دواز کر رہا ہے اس نے پہنچ گیا شیشینی کھا دی عزدادوں آدھری جنگا ہے میں نہیں سوچتا کہ کوئی آنکھیں بہر راتوں وہاں اپنے پہنچ گیا اس نے پہنچ گیا اس نے پہنچ گیا روزے کے حرم کیا کبکہ مدد کا پانی بھر لیا شیشینی میں لے کے باہر آگیا سننا مرے ہمارے رو کچھ لوگوں میں اتنا پلی کس کے پاس پانی اپاس کے زردہ آپ کا اپنے کے نصیقہ اس شرک گیا مجھے پانی دے دو کلی پانی نہیں دو گا دو تھرہ شرک گیا مجھے پڑا پانی دے دو انہیں حسنہ آگے کہا گیا اگر دالے یہ سکتا بہت آہستہ سپڑوں کا اوپ کیلئے کے لئے کلی مجھے دے دو دے دو کلی پانی نہیں دو گا پیسہ گیا مجھے دے دو کمر کسی کو پانی نہیں دو گا کبھی اس پانی کا کیا کرو گے کہ یہ پاس کی کبھر کا پانی میں شام میں سکینہ کے کمھر مزیے دے دے دیں دے موسیقا اپنی تنہائی پہ جو شہنی قدر جاتی تھی مصرے آشور طبیعت بڑی خبراتی تھی موسیقا اپنی تنہائی پہ جو شہنی قدر جاتی تھی موسیقا 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 میری آفات کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی کر کے رموزوں انا دفتے ہی کہتے ہیں میری آفات کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ناد تھا جس پہ وفاؤں کو کھلے کرنا رہا چوہ کے راہی دھالا کو پرابرنا قادیوں سے بمجرنا رہا لے گیا درد کمر اور پرابرنا لے گیا درد کمر اور پرابرنا ہو گیا مصر قواب آئے گنم میں باہا میری آباس کے مرنے سے کمر توڑ گئی میری آباس کے مرنے سے کمر توڑ گئی دل سے پڑھتھی علیت پڑھتھی نکالوں پاہا میری آنکھوں کے اجالے کو بچانو دشت میں ٹھوک رکھاتا ہوں سمالو بابا دشت میں ٹھوک رکھاتا ہوں سمالو بابا دشت میں ٹھوک رکھاتا ہوں سمالو بابا میری آباس کے مرنے سے کمر توڑ گئی میری آباس کے مرنے سے کمر توڑ گئی میں ٹھوک رکھاتا ہوں سمالو بابا محمد سمالو بابا یقینہ آپ کے ہاں پڑھیں بھوک رہے ہیں یقیناً آپ نے آزم آیا اور لگ رہا تھا کہ کنیدان سیدہ رو رہی ہے لگ رہا تھا عاشقان علی رو رہے ہیں لگ رہا تھا کہ عزادار پرسا دے رہے ہیں ہاں عزاداروں اب باز تم آتم کر لیا گو لیا اب اس کے بعد پرسا دینا ہے حسین کے قرید جوان اکبر دو عزاداروں ایک ساکر مسائب علی اکبر مہت پہتا تھا ایک ہی خواب میں دیکھا کہ کوئی موزوہ آگے کہہ رہی ہے سنہے کا پھولے کا پھلے ہے دوسرا بھی دوسرا چلتا تھا اکھارے پرس سنہے پھولے سنہے پھولے نہ پھولے نہ پھولے شادی کا دن آیا ہے تو مرنے دوسرے رو رہے ہو رو رہے ہو خدا آپ کے قریے کو قبول کریں جنابِ علی اکبر جنابِ علی اکبر نے اجازت ماں کی بابا اب مجھے مرنے کی اجازت سے ایک مرتبہ حسین خانے لیلہ کی طرف دیکھتے ہیں ایک مرتبہ اکبر کا چہرہ آنا دارو ایک جملہ سنوے اس میں پہلے جنابِ علی اکبر کون ہے جانتے ہو وہ سرین کے بیٹے ہیں سنجھے گا ہم سبیح مصطفیٰ ہیں جب خیبے جل چکے یہ کانکلہ پوچھو شام کے بازاروں سے گزر چکا رہائی میں چکی شام میں جب رکا دانے لگے دنیا کا مارکو کبرا کی مارکو سلام جب رکا دانے لگے اکبر کسر برکے رباب نے سمالا قاسم کسر لیلہ نے قاسم کسر سر برکے سمالا ایک مرتبہ سننا دارو اکبر کسر برامت ہوا اکبر کسر برامت ہوا شام کی ایک عورت کھڑی ہو گئی کہنے لگے عورتوں میں دعا کرتی ہوں تو آمین کہنا دنیا کہا مدارو میں دعا کرتی ہوں تو آمین کہنا کھڑی ہو گئی ہاتھوں کو برنگ کیا ایک مرتبہ کہا اے بیویوں دعا کرو جب یہ جانسہ بیٹا شہید ہوا ہونا تو اسے امام مر چکی ہو ایک مستوال لیلہ جب آج ہم سے کردائی ہو گئی تو اس کی مادر کیا کیا پیٹا ہو گئی ایک مادر خوب روئی کیا لدارو خوب گنگار لدارو خوب گرگا لدارو خوب محضر کرو یا پوڈان رو جناب علی اکبر کے تابوت آنے سے پہلے رخصت ہونے لگ روایت کہتی ہے اتنی بات میں نے خیلے گا فرصہ ہوتے اور ہوتے میں ہی دیکھا جتنا اکبر کے رخصتی میں دیکھا اکبر کو بی بیوں نے رخصت کیا رخصت سے پہلے ایک بات اس نے بلایا بلانے کے بعد کا زینب پراہ صندوق کو ڈھالا صندوق کو بھولا ایک چھوٹا سا نباس نکالا مانے اکبر کو دیا نیلہ نے کہا اکبر یہ دیکھو جب تم ایک سال کے تھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دلاتا اس کو رکھا تو تو آنے بات سکھایا کہا کہ اے اکبر سے کوئے بہت آنے کے تھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دلاتا تیسرہ لباس اپنے یہ دیکھو چوتھا یہ دیکھو سترہ لباس دکھائے اکبر کو ازادہ روح اور ایک لباس پر چاندر ڈال دی اکبر نے کہا اکبر یہ لباس کیوں نہیں دکھایا اے بیٹا اکبر سے پاکنے کیوں نہیں دکھا تو ماری چاہتی کے لیے میں نے سیلا دا اگر سے کے لیے اکبر نے کھانچ کیا مدینے میں مسائب پیان کر رہے تھے لوگ رو رہے تھے روتے روتے جب مجلس مطموعی تو اس مرتبہ صحابی سے پوچھا کم میں نے کربلا پڑھا لی تم روئے نہیں اس نے رونا تکھایا مولا دیکھو میرا روما ناسموں سے در ہے سیدہ سجاد نے کہا کربلا والو پر سیسک سیسک کے نہیں رویا جاتا مولا پھر کہتے روئے سجدہ سجدہ ایس با سجدہ سجدہ اس نے خد لکھا ہے اکبر کو حضرت آرے سنیے گا خد لکھا ہے اکبر کو اور خد قاسد لے کے کربلا پہنچ گیا ہے اور وہ خنگام یہ وقت یہ ہے کہ اکبر شہید ہو چکے ہیں قاسد کربلا پہ جھوڑ رہا ہے کہ بھٹین کس کا نام ہے اکبر کس کا نام حضرت آرے سنو اکبر کربلا پہنچ گیا ہے جنگ کرنے لگے جب کوئی وے بے بیار ہری جبلا اس جبلا پہ تابوت آگائے گا تابوت کو دیکھ رہے گا اس میں ایک برچی لگی ہوئی ہے یہ برچی ایسے نہیں لگیا اگر اکبر کسی میں نے اس برچی کا پوچھ آیا اگر اکبر کربلا پہنچ گیا ایک شکی نجیم میں چھڑیا کے اور نچے کو آسمان کے طرف پھرن کر کے اکبر کے آنے کے انتظار میں تھا اگر 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 اکبر چھڑ کرتے کرتے پہتے بکر اکبر نے نڈے کو اٹھایا اٹھا کے اکبر کے سینے میں مار دیا موسیقی 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 دکھائی کچھ نہیں دیتا نبائیت کہتی ہے جانا آپ اینکبر کا لاشا لانے میں حسین کو کسیلی تیر رہی ہے ایسیلی تیر کسیلی لاشا کو لانے میں لگی حسین نے لاشا کو ادھایا لے کے خائدے کے قرصے لے دو قرصے لے رکھ دیا دو قرصے لے رکھ دیا اے حسین لاشا کیوں نے ہی کسیلی تیر کسیلی فا بنا نسوچا بنادا کیسیلوها ہے کیاکنے پیٹے کے لانے میں لانے میں آخری من اللہ بناد ہے خائبے کے پاسپورتا یقافلہ خائبے جاہل روسائی سے گیتا اکبر کیلے اشکو خائبے کے پاسپورتے عباد لگایی این لائلات مارا باتار اے لیلہ چبھارا بیٹا آگیا لیلہ آئی آنے کے بعد سنئے آگا نہ ہو لیلہ آئی آنے کے بعد کبھی اکبر چکری مل جاتی ہے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے زانت تتاؤ تا کرو ہار بزارو میری موپنے سنو اکبر میں مانے اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھیو اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے خون کو ہاتھوں میں لیا باروں میں لگانے لگی زینب نے کبھا بھی یہ کیا کر رہی ہو کبھا نے کنسٹ مالی تھی کجبت مل ببیا ہوگا باروں تو نیزار کروں گی آئے اکبر شہید ہو گیا ازادہ ہو جو سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے دسم بابا میرے تینے کا چھپانا ہوگا چھپانا ہوگا میرا لاشا جو میری ماں کو دکھانا ہوگا میرا لاشا جو میری ماں کو دکھانا ہوگا میرا لاشا جو میری ماں کو دکھانا ہوگا اے سکم بابا میرے سیٹے کچھ پانا ہوگا میرا لاشا جو میری ماں کو دکھانا ہوگا آئے صبر کرنا یہ کسی ماں کے لیے مشکل ہے نوجوانوں میں نہ سیپائے کی نہ سکر دل ہے حد ذو انصاف کرے گا وہ خدا دل ہے بس انصاف کرے گا وہ خدا دل ہے بس انصاف کرے گا وہ خدا دل ہے میرا لاشا جو میری ماں کو دکھانا ہوگا اے ہوں سنبھالو بابا آج جی بھر کے گلے اپلے لگا لو بابا مجھ کو اس درد سے آرام دلا دو بابا یا علی کہہ کے سلام میری نکالو بابا اے زکم بابا میرے سینے تچھپانا ہوگا میرا لاشا جو میری ماں کو دکھانا ہوگا ہی گھر پکھر میں کے کھڑی ہوگی یہ دکھیا مادر سوچتی ہوگی یہی کیوں نہیں آیا اکبر ماں سے شرمندہ ہو جب جانا ہے بابا لے کر قبل قیمے سے میرے سن پہ اڑانا چادر قبل قیمے سے میرے سن پہ اڑانا چادر ہی جگم بابا میرے سینے تچھپانا ہوگا قبل قیمے سے میرا جانا چادر جو میری ماں کو دکھانا ہوگا انا بدا ہی وے انا الائد راجے ہو ہاں عزادہ داروں بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شد والا وہ دھوپ وہ گرگی کے ہرنگ ہوتا تھا کالا نکلا نہ کبھی گھر سے تھا وہ حسنیوں والا دامان اعبا چیرے پردند پہ ڈالا عدداروں سمجھ گئے ہو گیا کہ اب کس کا جھولان والا ہے دامان اعبا چیرے پردند پہ ڈالا روتے تھے روتے تھے سچھاتی سے لگالے پہ شپیر ہر کام پہ دامان کیا ہو عدداروں ماتمداروں پرسا دینے باروں ہم اور آپ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اسغر کو پرسا دیا جائے اسغر کا پرسا حسین کو دیا جائے ہاں عدداروں آپ رونے بیٹھے ہیں سغر کو آپ رونے بیٹھے ہیں کربلا بادوں کو ہاں عدداروں یہ جتنا مجمع آیا ہے یقناً سب صاحبے اولاد ہے اور خناہ جس کے اولاد نہیں اسے اس ماتم کے سرکے میں اولاد دے دینا اے میرے پروردگار ہمائیں اپنے اپنی گودیوں کو سبھان لیں کیونکہ اب جھولے اسغر آنے والا ہے عدداروں یہ جھولا کس کا جھولا ہے یہ کسی کسی جو ہے ایسا ویسا جھولا نہیں عدداروں یہ جھولا اس کا جھولا ہے کہ جو شکفیر کا پالا جو شکفیر کے گھر کا چاند اسغر ہے عدداروں سنیے جاں اسغر وہ نام ہے کہ مدینے سے جب چلا دھانا روایت کہتی ہے کہ اچھارا دن کا تھا عدداروں اچھارا دن میں ہی یہ ہاتھ کے لئے نکلنے والے اسغر کو ناکھوں صلاح یہ اتنا بڑا مجمع آیا ہے ماتم کرنے کے لئے سنیے گا عدداروں کربلا میں اسغر پہنچ گئے ایک مرتبہ جب کوئی نہ بچا کوئی نہ بچا تو حسین نے آواز دی اس آواز میں اتنا کربل ستنا خانداروں کہ وہ آواز میں پوری جہان کا احاق کر لیا آواز کیا تھی حل دن ناصرین شردہ حل دن مہین سے والیوگی سنا ارے ہائے کوئی وہ حسین کی مدد کے لئے آئے حسین کا اتنا کہنا تھا حسین قوم میں کل سون کے رونے کی آواز حائمے سے بلد ہونے لگی حسین قوتے سے پہنچے حسینہ ابھی حکیر زندہ ہے تم لوگ کوئی کیا ہو بھئیہ کیا کرے آپ کی آواز سن کر حضر میں اپنے آپ کو جھولے نہ دیا رو لینا رو لینا خدا تمہاری قودیوں کو سلامت رکھے خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے کوئی آج نہ آنے دے ہاں عزادہ رو حسین نے لیا اسغر کو اب پوری تاریخ دکھتی ہے کہ حسین اسغر کو پانی پلانے کرملا میں لے جا رہے ہیں حسین کیوں لے جا رہے ہیں پانی پلانے لے جا رہے ہیں انصاف سے بتانا کہ کبھی اتنے ظالم جانت لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو چھو مہینے کے بچے کو دو بھون پانی بھی نہ پلائے عزادہ رو حسین اللہ کے اسغر کو چلے میدان میں کوئی قرآن لارہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ حسین قرآن لارہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ حسین اللہ جانے کیا لے کر آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے حسین سرہ کرنے آ رہے ہیں ہاں عزادہ رو جیسے جیسے نریب پہنچےنا اب میں ایک جملہ پڑھوں گادہ داروں اب اس جملے سے سوچنا آپ کو ہے کہ ہمیں رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے ہمیں گریہ کرنا چاہیے یا نہیں گریہ کرنا چاہیے ایک روایت سناتا ہو جو سب نے سن رکھی ہے اس روایت سے پھنسلا کر لینا کہ آپ کے رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے اس روایت پہتی ہے کہ جب حسین نے اصغر کو جنسی ریت پر لٹا دیا تو سوچے آدھا موں پھیر پھیر کے رونے لنی اگر جب فوجے آدھا رو سکتی ہے ہم جو اصغر کے جانے والے ہیں ہم جو رونا چاہیے ہم جو رونا چلیہ کرے ہیں اصغر کو وہ چیز نے جس کی ہوئی ریت پر لٹا دیا جس کی ہوئی ریت پر لٹا دیا جس کی ہوئی ریت مجھنی تھی کوئی اصغر نہیں ارد کے لوگوں نے اتنا لکھیا ہے کہ کوئی اصغر دانا دان کو تکھن جائے اب سن نا آدھا نا رو اب اس گھوک دل تھی تو لوگ گھوک سے بج بج کے سائے میں کھڑے ہو رہے تھے بس بس کے سائر میں کھڑے ہو رہے گے کیونکہ اس کی تبیشت ہماری سنسو پر ہم پرداشت نہیں کر پرے گے لیکن بتاؤ ہوں ہزار کی پوچھیں دیجن سربلا نو نو پیٹن پرے انتے ہو جو بھی سوچتا جانا خدا تمہاری گوزیوں کو آمارا خدا تمہیں سلامت رکھے جو بھی جہاں سے آیا ہے اس امام باردہ کے سکتے میں دعا موار لینا ضرور تمہاری گوزی آراد رہیں گے ہاں آزادارو اصغر کے مسائل میں اگر آپ کو آدھائینا تو بچوں کے حق میں سیاہ کر دینا ہاں آزادارو اصغر کو ہوتا انہیں جلتی ریس پر لکھا دیا آزادارو بہت دیر ہو گئی ایک منٹ سہی دو منٹ سہی بہت دیر ہو گئی اے ریانہ کرنے لگی ہے اصغر ہاں آزادارو ہوتا انہیں اٹھا لیا بہت جلاتا میں کوہرام پر پا ہو گیا آزادارو اصغر کی شہادت ہے ہی ایسی کہ پشمن ہونے لگے آزادارو ہمیں بھی کوہرام مچانا ہے ہمیں بھی نانسوں کی تاریخ لکھنی ہے آ آزادارو آئے ربابے دنجدہ آج ہمسکر کو روگے آپ کو پورتا دے رہے ہیں ہمارے پورتے کو پمول کرنا تربلا میں وہ یتنا چھوٹا چاہید نہ تھا جتنا سہر تھا جیسے اثر پر رونا ہے جیسے اب تک کیلیہ نے یہ کیا جیسے اثر پر رونا ہے ہوتا انہیں نے دے دیا اور یہ آدمی کوہرام ہرملا تیر سے اس کلام حسین کو کٹا کر دے ہرملا نے تیر انہیا چلہ اکمان میں تیر کو جوڑا آئے ربا یا مسادہ دارو چلہ اکمان میں تیر کو جوڑا تیر چل نہیں پا رہا ہے ایک مصطفہ کسی نے کہا ہرملا تو تیر جو نہیں چلا رہا ہے کہا کہ تیر کیسے چلاؤں جیسے ہی تیر میں چلانا چاہتا ہوں کوئی بڑکا بوش مصطفہ چاملے آگر کہتی ہے علیکم میں ہوتا ہے تو میں چاہے ایک مصطفہ کسی نے کہا ہے سب کو جوڑا ہے سب کو جوڑا ہے خوپوشا دے رہا ہے ہرملا سے کہا ہرملا تیر چلانا کوئی بھی آئے گا آدھا دروں ہرملا نے کئی پتلہ کا مان میں دوڑا چوڑنے کے بعد بھٹوڑوں کو پڑا زمین پر دے گا تیر چلانا چاہتا ہے اتران کے پیچھے خائمہ ہائی حسین دارو دھنیے گا جس کو اتران دے گا اتران سے ہواہے لے پہتا ہے تو میں ہوتا ہے ان کے اندر اور ہوتا ہے ان کے پیچھے خائمہ خائمہ کے درپان ایک دکھیاری مال ہاں چلانا ہی حرملا نے تیر کو روانہ کیا ربا بیٹھ گئی اللہ میرے بچے کی خائمہ تیر اتنا بڑا میرے بچے کا خدا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جب ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو سوٹرہ کے لوگ رونے آتے ہیں ایک پرایا رونے آتا ہے ایک اپنا رونے آتا ہے دیکھا ہوگا سوچیے دونوں کے رونے میں کیسا اثر ہوتا ہے کہ جب پرایا روتا ہے تو چھپا کسی پکے روتا ہے جزت گزت کے روتا ہے اپنے موں کو خیال رکھ کے روتا ہے تیرے کا خیال رکھ کے روتا ہے لیکن کبھی کسی اپنوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے آدادا رو کیسے ورہا گھنہ مجھے طاقت دے کہ میں جبر کے مسائح کر سکوں حتم ہو گئے مسائح دنیا کا حضرہ جنب علی حضر امام حسین گود میں لیے ہوئے ہیں تیر ہے اور کونا چلا اور آیا آپ نے سنا ہوگا مردہ دارو تین پھل کا تیر تھا تین پھل کا تیر تھا اصدر کی کارکن چھے مہینے کے بچے کی کتنی پری رہی وہ کی انسا آپ سے بتاؤ رو تین پھل کا تیر تھا جب یہ تیر آگے لگا تو جب پھل بیج میں تھا وہ پکر دل پہ لگا جو نیچے تھا وہ پدلی پہ لگا ہاں جو پھلنا ہاں یا آخری جولیہ دارو کسی نے مرکے پوچھا کسی آلی ندین سے کجھے بتاؤ اگر ہوتا تو ازداد کیا حال ہوتا 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 ندین روزنوں نے کا آسنا جانے اور ملاگتین اپنے گر کو کہا لے گے ہوتا ندین روز آشور عمال کرتے ہونا دانس مرطبہ آگے دانس مرطبہ پیچھے اور ایک کبلہ پہتے ہو انہم اللہ و اللہ علیہ راجعور ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے کہہ کے جالائے ہم آسے کہ پانی پھلا لے جا رہے ہیں سیر لکھے آئے تابع سب ترہی کے لے کے جائے کہہ سے امت لے گا دانا ماں کا دل ہے ایک مرطبہ ایک مرطبہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے آسفانی بینا نے جلد پھالنے مرنم نے کالنا مکتورج جندر کالنا پانو دو جے پالنا دولو مورے جالنا مرنم نے کالنا مکتورج جندر کالنا مرنم نے کالنا دولو مورے جالنا اصبرے تمہارے جیاں کا جوڑا فی لاؤں گی جوڑا فی لاؤں گی جنگو نے مولے ہاتھوں میں مرنم نے لگاؤں گی مرنم نے لگاؤں گی نا رکھنا خود دیاں لوکہ مورے سمدھو دیاں امہ دے دے دو دیاں دھول مورے دارگاں جرے رکھے شارناں دھول کندر کالناں پاندھو دے فارناں دھول مورے دارگاں دیکھو نا جج میں یہاں سے خودنا زبان خود بھوکے ہوئے رہنوں پہناں دے دو زبان خود دے دو زبان خود جاں سے گودے ہاتھ ہو ہر صابر کے لازے ہو خرم پر کی آل ہو جھول مورے دارگاں خرم پر میں پالنا مخصورت پالنا خاروں ڈولے پالنا جھول مورے دارگاں بے جے تم ہو جھولے میں ایس میرے بھلے دارگاں خرم پر کی زمت ہاتھ اٹھا دے ہو مار بار خرم پر میں پالنا جھول مورے دارگاں خرم پر میں پالنا جھول مورے دارگاں خرم پر میں پالنا جھول مورے دارگاں خرم پر میں پاریں جھول مورے دارگاں خرم پر میں پھلے دارگاں محبنوں نے پارنا ظلموں نے لالنا آنا تمہاری دے کے اے میرے ملکا ممکن ہے پانی میں تمہیں یہ روزے عصیہ یہ روزے عصیہ پانی پینے پرات پر جاؤ گے باپوں کے ہاتھ پر ہونا جل کہی دھات پر بھولو مورے لالنا اکبر لنگے پالنا بھولو جنر لالنا آن روزے پالنا بھولو مورے لالنا سنتشنا لب ہوتے میری بھولان شاہر بھولو خاصنیہ محافظِ اینا قدیم اینا قلعہ و بات صاحب کے ازاقانے سے جھولہ بنابت کرے گی بزائر یا رنسٹر تمام نواقعان اللہ 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 آجیں گے باکہ عسکر کے گلے اور بادوے چبیت سے قلب زہرہ بھی چھنا ہے ارمولہ کے تیر سے خود زبانے تیر میں کارٹے سے پڑھ کر رہ گئے دشتگی ازر کی پوچھو ارمولہ کے تیر سے آخری تابون جو مجھلنا ہے پندرہ منٹ دکھائے گا دوسرا آئے گا یہ پورا منظر امریکہ رو گئی اور شانچہ دیکھا جا رہا ہے بھائی اپنے کے لئے آخری تابون مجھلنا رو اِنَّا لِللَّهِ وَاِنَّا الْاِلَيْهِ جَوْتُبَا سے رو رہے وہ ازادہ رو اب اس کے بعد امام حسد کے بیٹے افضللہ خیمے کے در پہ بیٹھے تھے ان کا تابون اوہ عبداللہ ابن حسن حسین رکھتا دھو کے میدان میں میدان میں حسین کا پہتنا تھا ازادنا تھا ازاداروں عبداللہ ابن حسن نے دیکھا کہ حسین پر صالح مملہ کر رہی ہے ایک مرتبہ یہ چھوٹا بچہ دورتے ہوئی صالحوں کے پاس نادان کھنا کہلے رضا میرے چچا نے تمہارا کیا بھی گاؤ چچا کو چھوڑو ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے کہ اگر تم چچا کو چھوڑوں گا تو کیا تم اس کی بھن کے بدلے شہید ہوگے یہ معصوم زبچہ کہتا ہے امام حسد کا بیٹا افضللہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں ہمیں شہید کر تو کوئی بات نہیں لیکن میرے چچا کو چھوڑو ازاداروں روایت تو روایت ہے ایک روایت یہ ہے کہ جاجم نے اس کا سر قلم کر لیا دوسری روایت یہ ہے کہ اس چھوٹے بچے کے تو تو ہاتھ پھل کر کے معصی مانگ رہا تھا کہ میرے چچا کو چھوڑو ظالموں نے اس بچے کے دولے بادوں کاٹ دیئے ادرکم اللہ ہاں اداداروں عبداللہ ابن حسن کا تابوس آپ کے روگروں آنے والا ہے جناب عبداللہ جاغی حسن ہے امام حسن کی آخری نشانی ہے بہت کم سن ہے اداداروں بنی حاشم میں یہ بھی شریک ہے ہاں اداداروں یہ وہ بچہ ہے یہ وہ بچہ ہے کہ جو کربرا کے اُس ظلم کو دیکھ رہا تھا جو کائنات میں دیکھ سکی اداداروں یہ وہ بچہ ہے جو کربرا کے اُس ماہول نے کہا کہ جہاں آسمان میں رہا تھا زمین خون بل نہیں تھی ہاں اداداروں جب ظالم نے اس بچے کے دولوں آنکھ کٹ دیئے اداداروں کہ یہ بچہ اسی زگاہ پر گر گیا آواز دے رہا تھا ہاں کربرا شاہ پیر یہ کہتے تھے میرے بھاگ کی حسن کے مارے گئے بھا تھے مارے گئے پیا تھے مارے گئے پیا تھے مارے گئے پیا تھے تابت ہے عبداللہ کا قادم کا ہے بھائی یہ کیسی اداسی مارے گئے پیا تھے مارے گئے پیا تھے مارے گئے پیا تھے مارے گئے پیا تھے مارے گئے مارے گئے پیا تھے مارے گئے پیا تھے اتنی دیر کھڑے رہنا یہ انسانیت سفاری ہے ازاداروں ہر انسان آرام چاہتا ہے لیکن حائر حسین حسین کی غربت اور ہماری حسین سے محبت کہ اتنی دیر یہ خواتینے یہ بچے یہ نوجوہ یہ بزرگ کھڑے رہتے ہیں پتہ نہیں کون سی محبت ہے حسین تے ازادار لیکن ہم کیوں نہ کھڑے ہو ہم تو ایک دو گھنٹہ صرف کھڑے ہیں ہمارے گھر میں جنازہ جب ہی اٹھو ازاداروں ہم تو صرف کھڑے ہیں ہم لاشوں کے لاشے تو نہیں آ رہے ہیں ازاداریں ہم صرف کھڑے ہی تو ہے ہم اس بات قدر تو نہیں ہے کہ یہ ازاداریں ملے گھر میں گھر میں گھر چھلیں گے اور بڑھنوں کی چادر چھلیں لیں گے ازاداروں جب ہمارے گھر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ تسلی میں آتے ہیں تسلی کا ایک چھملہ ہوتا رہا دا مصائف بہت زیادہ نہیں تو چار جنلوں میں ختم ہو جائے گا تاب انہیں ہوتا ہے لیکن چار اسی گریا کہیے گا میں ایک دیدہ مجھ ہوں آپ سب سے سوار جہاں تکاواز جا رہی ہے جب کوئی کسی سے ہمدلتی بکھاتا ہے تو ایک چملہ یا اس کے گھا جا کے اس کے ساتھ کام کراتا ہے اس کو پیسو سے مدد کرتا ہے اس کا گابوں میں ہاتھ بٹاتا ہے بیٹا چملہ کو رکھ تو مارے بابا کا انتظار ہو رہا ہے تو میں تو ہم کر رہے ہے یہ کہتا ہے یا کوئی ہاتھ میں ہوتا ہے تو چملہ کہتا ہے کیا ہوتے آپ کی کرنے آپ اسے اپنے سنگ کا سنگ بتاتے ہیں لیکن جب بتا لیتے تو دن ہلکا ہو جاتا ہے آدھ سنی گا یعنی میں جملہ آرز کر دوں کہ ہم دردی کا جو سب سے چھوٹا جملہ ہے وہ کہی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ دیکھیں گے وہ آپ کہیں گے بھائی کیا ہوا جس دنا میں سام میں ہے وہ دان جو جب میرا خائی دوسرے بھائی کے گھر کوئی معاملہ کوئی حدثہ دیکھتا ہے تو باگ کیا کہتا ہے یہی کہتا ہے کہ بھائی کیا ہوا ہم نردی کا سب چھوٹا اُجھلا گئی ہے کہ بھائی کیا ہوا یہی پوچھتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی حدثہ دیکھتے یہی پوچھتے بھائی کیا ہوا کیا ہوا بھائی کیا ہوا آج کربلا لے چلتے ہیں یہی پوچھتے بھائی کیا ہوا کیا ہوا اب حسین کی شریعت سنو جب کسی کے گھر پہ ہوتا ہے تو مہلے والا تو اس پہ 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 ہے اے میرے بھائی کیا ہو میرا اے میرے بھائی کیا ہو ہم سے کسی دیں گے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا خوشاہ سنو نام سنو شہید ہوتا ہوتا شہید انسانیت ہوتا ہنے کے باہد جائے بائی جائے کچھ سوار کرنے والا نہیں میں چھو نام کروں آنا بھائی کسی کو کوئی سوار کرنے والا نہ ہوتا تھا تو اس کے لئے سب بڑی بات یہ ہوتے تھے کہ کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے حسین کی بہن زینب نے حسین کو سوار کیا ادا داروں جملہ سنیے گا زینب نے سوار کیا حسین پڑھنا جائے دھوڑا نہیں پڑھنا حسین نے دیکھا سکینہ حسین سکینہ آؤ پھر سینے پر سوڑا جلتی ریگ پر حسین لے سینے پر سکینہ ایک مرتبہ حسین سکینہ کی سر پر ہاتھ کرنے لگے آج بات چادر یتینی تمہارے سر پر آپ کو پتا ہے سکینہ کتنی چھوٹی تھی اسے پتا بھی نہیں تھا یتینی کسے کہتے ہیں مصولیت سے پوچھا بابا یہ یتین کیا ہوتا ہے اے بابا یہ یتینی کسے کہتے ہیں اے بابا یتین کسے کہتے ہیں میرانی ساللہ مقام مہن لکھتے ہیں بی بی نہ بوچھ لے یہ مصیبت عظیم ہے منزل جس باب سلید مالک ملان حسن جنگر عالم حسن کا وقت زدان حسن جب ربا اب حسن 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 عسن عباس افن ملائک حسن ملائک حسن حسن بی حسن حسن حباس آو بھائی کی جن دیکھو اکمان آو بابا کی جن دیکھو اصغر آو بابا کی جن دیکھو آسین آو تتا کی جن دیکھو جن کے مرے لگے ایک مقتبہ فوجوں سے ایک صدا بجھے ہوئی الامان الحفیظ الامان الحفیظ برسائل نے تنوار کو تمک لیا لیکن ایک در دوبارہ جملہ کہا پہلے تم نے میرے اکبر کے سینے پر بچھی مان دی اب امان مان دے پہلے اصغر کے دلے جا جائے اب امان مان دے آو بے لاتنشک بے لاتنشك آسین جا لہا شبک مورد که اب امان جاندی سونو دباره سون بس لیمت تلوازلس اعتنی بازور تنس کیا جاڑی بس لیمت كبازا بس لیمت تیرو تحنان بس لیمت تیرو جاڑی ایک مکتبہ روائیت روائیت سنو عزدارو اس روائیت پر سکتے رہنا ہے روائیت کہتی ہے سافر جو چنداتوں میں سے سافر علی جی جب حسین کی حلم ناظرین یا سرنا کی سبب روائیت ہی تو آئے عزدارو آپ کا جنگا آپ کا مجھنگا آپ کے آپ کی پتشی جنت میں لے جائیں گے آخری مسائب ہے عزدارو اس ماہول میں سہرہ کو پھوٹا دی لینا کیوں جاؤں گے کہ ہر عزدار کے آنٹوں کے نیچے غیرہ اپنا بھمان لگائے گئے اور کہہ رہی عزدار ایک پھوٹو پھوٹ آسو میں دو عائشہ ازادی یہ آسو کیا ہوں گے تب تمہیں پتہ نہیں میرا حسین تربلا تو زخمی ہے یہ آسو میں اس کے زخمہ پر ہم بنا کے لگا ہوگی سننا عزدارو سننا عزدارو سننا عزدارو سننا عزدارو تمہیں چلے جاؤ موزا تمہیں چلے جاؤ عیسیٰ تمہیں چلے جاؤ ایک پتہ بہتا ہم نے امالا یہ اتنے غربت کا وقت ہے سب پھولاتے ہیں آپ سب کو بابا پھین رہے ہیں اوہ ترینے کا ساپر ابھی گئے نہیں کن مالا چاہ رہا ہوں کن مالا چاہ رہا ہوں کن مالا چاہ رہا ہوں کن مالا اتنی جلدی کیوں بھیج رہے ہو اوہ ترینے کا ساپر میری شکستہ پھر دوں ملتا دارا اپنے پانے کو بھکرا ملتا دارا ادیدہ رہا آگئی کیوں آگئی وہ سائنے واضح کیا تھا اممہ سب سے گئنے دارے اممہ لیکن تو رہے نہ دارے امم موسیقی 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 سب جتنے بھی یہاں پر دور و باڑھ ہے سب سے آگے رہیں گے تاریخ کی پسمندل میں رہبان کا ستائی سمر کا پاسٹر ارب کا یہ جو پوروان ہوتا ہے انشاءاللہ در کا حضور پوروان ہوتا ہوگا حریق عمر صاحب کو قدار کریں گے ریاض بیزا صاحبی خورن مکانوی عمر صاحب پر حقیلہ پانچ عمرو لہبات موسیلہ داؤنگ بیل شیکہ سومنیاں کمیٹی ساتھ پو باقر نقمی صاحب کا تاریخی پروگرام آٹھ کو قیابات عباد اور کی افتاد یہ کاریلی عباد کا تاریخی حجمال اہدریہ قدیلوس یعنی چکریا نیم سے برامت ہوگا جو چکریا نیم سے برامت ہوگا وقت تنیمی ناستوں کو دعویٰ کرونا جائے گا شرکت کی مداری اب سارا الان مہاں پہ ہوگا تب آئیے ہم چطپ کر چلتے ہیں جناب فاطمہ ظہرہ کو ان کے الان کا پسا دیتے ہیں اپنی نسیدیں آپ حاصل کریں جنرلیہ قدیل کی طرف سے اور تمام مشتاروں پر سید موجود ہے اپنی نام دنہائی رحمہ علیم قدان دیں اور جنرلیہ روز پہ پر دنیا میں آپ کی اس قرآن کو پہچاری ہے دیتی بڑھر آپ صاحب اجتہ سر پرم چلا رہے ہیں یہ ایک سو تیز پر روپر جاتا ہے پندر میٹسزید کی طرح پر پر دنیا دیکھ رہی ہے پھر واپس آتا ہے دوسرہ چلالاتا ہے پورا بیدیا یہاں پر پوری کیا دیکھ رہی ہے جو نائسہ پر سرگارہ سرم کرتے ہیں امیلینٹ سے پور آیا وہاں سے نصیر بھائی کا اکھان بھائی کا ایلی بھائی کا اولیکہ دبائی شاہدہ آپ اکیسان تمام مورانہ جو دبائی میں شاہدہ میں اور سرورہ میں جدب مکم ہے آپ کو سرم کرتے ہیں سلامت رہیے سلامت رہیے آپ نے کو آگے ہوتی ہے گنچہ ہے پاسریاں تاریخ کی پسپندر میں لوگ اوپا ساکر نظرہ پیج کرتی بھی آگے پلتی بھی اسی طرح انجمہ نے ہائیدری بہتر بارشتے مدر ساکری ملکشہ ہے اور محافظہ نقرین بہتر ساکریہ نقالی کو چاہ سے پانچ منطور کا نظر کا احتمال کیا ہے جاوید ساکھ نے نظر کے ایک کربلا بھی کیا ہے ہنی ساکھ نے ساکریہ 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 بھائید ساکریہ صحیب کے حصے میں بھائید تھیرے گلتے ہیں کیا ہے بردیس ستکری صاحب اور توابی صاحب ہماری تطاہی بھائید جو نظر کا احتمال سوقت نظر لائے رائعید نیوز بیپر ہر اسکران پر موجود ہیں آپ اس کے بیپرم کر سکتے ہیں شمشیر بھائید سے بلائید ہے کہ ام تپنے شعلائے کا کٹنا کے منظر پر بیرد نوحہ تردنگیز بیش کریں گے تمام اہلِ حدود شمالانی سے یہاں پر مومنین خاندر ہیں جہاں پر نوٹوں کی طالعات سے ہزاروں کی طالعات میں مومنین مومنین موڑنی جو ہاں پر موگن ہیں بارہ سے چولہ سووالی آجوی پورے جسٹر پردیس اندوستان سے کسیر سے کنٹر پردیس یہاں پر مومنین خاندر ہیں اور میڈیا وزن پر آئے یہ قرام منفرین حدودی ہے آئیے چلتے ہیں مومنین سجا کی طرح یوں بھی مومنی شریف بھولا جاتے ہیں وہ ابھی آ کر نص کے سکتے ہیں روپیہ پسا دے سکتے ہیں وہ ان قبول کر لیں گے صرف نمی کے لیے کوئی چندہ کوئی اشیر جاں پر رکھتے ہیں بات پر حالی حضر کا حضر کی جانتی ہے آپ جو بھی پسا دیں گے یہاں نص کر آ کر حاضری محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضر بس کی کر کے یہاں پر رکھتے ہیں اور وہ آپ کو اپس کر دیا جائے گا یہ جاگر افتر صاحب بکرد حضر جن سیوا کر رہے ہیں ان کا حاضر سوالت عمیران نم پولیس پرشازن آئی ٹی بی آجی وزوزا ہمارے جائے کا کنرآن پولیس ہے جو ہمارے دوست ہیں اسپی چیلی صاحب اسپی صاحب پی ایم صاحب کے ہمارے دوست ہیں سکتا ہنیوان تقدام موجود سنما کی جانتی ہے شکریہ خیر مکم کرتے ہیں اسی طرح ہر قوم بکارے گی ہمارے حضر ہیں سائے نہ نہیں سکتا کسی تخیر میں بہت عظیم و مکرم بہت بڑا ہے مسائے حیات موجود کے مقتل مہتہ ہے حسین قسم خدا کی حجب پندہ ہے حسین وہ دیر ریٹ کے سروں سے رسطہ ہے لہو یہ کون موجود سمندر پہ لکھ رہا ہے حسین ستم درو کی زبانوں میں پڑ گئے آلے گلہ گٹا کے بھی قرآن پڑ رہا ہے حسین کل لکات پوٹا کرمنا میں آج لہباد کا لکات ہوتا ہے لبائک یا حسین کی بائحم صلاح سے ہے یہ ساری کائنات جلو سے عزا سے ہے ہم لوگ بھی اور کہیں مانتے نہیں سب کچھ ہمیں نشید درستہ یہ عزا سے ہے حضرت محافظ اللہ کا یہ نوحہ مذہب صاحب کا لکھ رہے کیا حسین پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے اس کی طرح محمد یا کمیٹی کا یہ پروگرام جلو سے ہماری انشاءاللہ پوری شاند اس وقت کے ساتھ چھے تاریخ کو سات تاریخ کو باگر صاحب کا پروگرام یعنی فکر پرائے میں آٹھ تاریخ قیمت پوری آنشان جلو سے ہماری انشاءاللہ پتھنگلی شاند سے برامت اس میں شہر کی تمام حضرت محافظی کسیر طالب میں شرکت کرے گی چوبیس سفر کا ایک پروگرام ساتھ کے عزا خانے میں جلو آشک ملہ حوانی ساتھ کے عزا خانے سے برامت ہوگا آپ شرکت کی بزاری سے اور ایک مردی اسی طرح بلا وفاظ ساتھ کے عزا خانے سے بلا وفاظ ساتھ کے عزا خانے سے